ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ جل رہا ہو یہ اس کے شریر سے بھیان کر روپ سے جل رہا تھا جو اس کے شریر سے جلے ہوئے ہرے دھوئے کے بادل میں بدل رہا تھا اس کے شریر کے بھیتر کی ارجہ اب اور ادھک سہن کرنے میں اصمرت پرتیت ہو رہی تھی یہ پوری طرح سے فوٹ پڑا اور ایک دھارا کی طرح بڑھ نکلا وہاں تلنیہ شکتشالی بل فیل گیا اور اسے پوانگ دائرے کے ساتھ میں ستر تک پہنچنے میں مدد ملی میں انت میں آ گیا ہوں انہوں نے آنکھیں کھولی پچھلے دو ورشوں میں وہ پوانگ دائرے کے ساتھ میں ستر تک پہنچنے کے لئے پاگلپن کی کوشش کر رہا تھا یہ ان کی پچھلی سفلتاؤں کی طلنا میں کہیں ادھک کٹھن تھا آخر کار پوانگ دائرے کے چھٹے ستر سے ساتھ میں ستر تک پہنچنا مدیورتی ستر سے پوانگ دائرے کے انت ستر تک پہنچنے کے برابر تھا پچھلے ایک سال میں اس نے پوانگ شیطر کے ساتھ میں ستر تک پہنچنے سے پہلے کل دس دیویس روت کا اوبوب کیا تھا اگر دوسروں کو اس بارے میں پتا چلتا تو وہ چونک جاتے کئی لوگوں کو پرانک شیطر کے شکر تک پہنچنے کے لئے دیویس روت کے دس ٹکڑوں کی بھی عوشتہ نہیں تھی حالانکہ یہ زیوے نلگ تھی وہ پوانگ دائرے کا کوئی ساتھارنگ چھٹا ستر نہیں تھا پوانگ دائرے کے ساتھ میں ستر تک پہنچنا ایک سامانی بدلاؤ تھا ان کی لڑاکو شکتی نے پوانگ دائرے کے آٹھ میں ستر کے شکر سے پوانگ دائرے کے نوے ستر تک چھلانگ لگا دی تھی پوانگ دائرے کے ساتھ میں ستر پر ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے پووانگ دائرے کے نووی ستر تک پہنچنے کی کٹھنائی کی کلپنا کرنا آسان تھا بے شک یہ کیول مارشل پاتھ افتار اور پانچ سمراد بیٹل روگز کا اپیوک کر کے پرابت کیا جا سکتا ہے پھر بھی یہ پہلے سے ہی کافی چوک آنے والا تھا اگر یہ بات باہر نکلے تو شاید سبھی کو جھٹکا لگے پھر بھی وہ سنتوشت نہیں ہوا وہ نووی ستر کے سادھارن پووانگ ریلن کلٹیویٹر سے ادھک مجبوط تھا حالانکہ ان کے پاس ایک آنکواس سے باہر آنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں تھا حالانکہ وہ آگے بڑھنا جاری رکھنا چاہتا تھا اس کے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا تھا کیول تین دن اور تھے اور یہ ادھک سے ادھک دو ورش کا ہوگا اس کا مطلب تھا کہ چوتھی پرتیوگتہ شروع ہونے والی تھی انہوں نے پچھلی تین بار میں بھاگ نہیں لیا تھا لیکن اس بار انہیں بھاگ لینا پڑا پچھلے تین بار نواغن تکوں کے سنرکشن میں تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا کی وہ نہیں جاتا تھا یا نہیں کیونکہ وہ اپنی رینکنگ کے کارن باہر نہیں ہوتا تھا حالانکہ اس بار یہ حلق تھا یدیوے بھاگ نہیں لیتے تو انہیں ترند ہٹا دیا جاتا بھلے ہی انہوں نے بھاگ لیا ہو پھر بھی یدیوے شیرش ایک ہزار میں پرویش نہیں کر پائے تو انہیں باہر کر دیا جائے گا دیوتا پریورتن رساتل کا سب سے کروڑ حصہ دو سال بعد آخر کار اپنے نکیلے داتوں کو دکھانے جا رہا تھا اور اپنے سب سے کروڑ اسری چہرے کو پرکٹ کر رہا تھا اس سمیں ایل دکان جو باہر پہرہ دے رہا تھا اندر آیا اس نے یہ زیوین کو دیکھا اور کہا کیا تم تیار ہو اردھوارشک پرتیوگتہ شروع ہونے میں کیول تین دن بچے ہیں مجھے آپ کو یاد دلانا ہے کہ آپ نے پچھلی تین بار میں بھاگ نہیں لیا اور یہ ٹھیک ہے لیکن اس بار آپ کو بھاگ لینا چاہیے ادھران چند میں سمجھتا ہوں یہ زیوین نے سر ہلایا انہوں نے ہاتھ میں ٹوکن پکڑا اور پھر ایک آنتواس کرتے رہے وہ پچھلے تین دنوں کا اپیوگ اپنی طاقت کو مجبوط کرنے اور پووان کشیتر کے نوے ستر پر اپنی لڑائی کی طاقت کو پوری طرح سے مجبوط کرنے کے لیے کرنا چاہتا تھا اس طرح وہ تین دن بعد پرتیوگتہ کا سامنا کرنے میں سکشم ہو جائے گا یہ بھی پہلی بار تھا جب وہ کسی پرتیوگتہ میں بھاگ لینے جا رہا تھا اس لیے وہ ہسفل ہونے کا جوکم نہیں اٹھا سکتا تھا حالانکہ اسے خود پر بھروسہ تھا لیکن وہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ ایک اپرتیاشت ستھیتی کا سامنا کرے گا اور گلتی کرے گا نہ کیول یہ زیوین کے لیے بلکہ آس پاس کے کشیتر میں رہنے والے نئے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک مہتوپون پرتیوگتہ تھی پچھلی تین پرتیوگتہوں میں کچھ لوگوں نے بھاگ لیا تھا کچھ نے بھاگ نہیں لیا تھا اور کچھ نے کیول تین پرتیوگتہوں میں سے ایک یا دو میں بھاگ لیا تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس سے انہیں باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا لیکن اس بار اگر وشیش ایک ہزار میں جگہ نہیں بنا سکے تو پرنام کی پرتیقشاہ انیواریا روپ سے یہ ہوگی کہ انہیں باہر کر دیا جائے گا وہ پہلے ہی آبھاسی دنیا میں پرویش کر چکے تھے یہ واسطوک دنیا کی طرح ہی ایک وشال دنیا تھی بہت سے لوگ آبھاسی دنیا اور واسطوک دنیا کے بیچ کا انتر بھی نہیں بتا پائے انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس پرکار کا مہان استتو ایسی آبھاسی دنیا کا نرمان کر سکتا ہے ان کے بارے میں سب کچھ بھی واسطوک دنیا کی طرح ہی تھا نواغن تک تین سے پانچ کے سموہ میں ایک اتر ہوئے دو سال ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ حد تک پریچت ہونے کے لیے پریاب تھے اور انہوں نے بھی بین آکاروں کے چھوٹے سموہ بھی بنائے ان کا رشتہ دو سال پہلے کی تلنا میں کافی قریب تھا دو سال نے انہیں پوری طرح سے سمجھا دیا تھا کہ نیلی آنکھوں والے گولڈن آئیٹ ٹوٹ کے پچھلے شبت خود کو بچانے کے لیے ایک جھوٹ ہونے کے بارے میں نشجت روپ سے جھوٹ نہیں تھے لیکن کچھ ایسا جو انہیں واسطب میں کرنے کی ضرورت تھی یدی وہ ایک نہیں ہوتے تو یہ بہت سمجھا تھا کہ وہ پرانی پیڑی دوارہ کھا لیا جاتے اور ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوتی جب کسی ویقتی کی طاقت ان کے استتوہ کی گارنٹی نہیں دے سکتی تھی تو ایک ماتر بکلت بچا تھا کہ وہ ایک جھوٹ ہوں اور خود کی رکشہ کریں نئے لوگوں کے روپ میں جو ایک ہی بیچ کے ساتھ آئے تھے ان کے پاس خود کو بچانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اس بار مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ انت میں رہ پائیں گے کئی لوگوں نے اپنے دل میں بھد بھد آیا دو سال پہلے کی طلنا میں ان کی طاقت تھوڑی ادھک مجبوط تھی اور بہت سے لوگوں کو اس کشیتر میں سفلتا بھی ملی تھی شپتیوں گتہ میں بھاگ لیا تھا اور وہ واسطب میں ان کے اور ان بوڑے لوگوں کے بیچ کی کھائی کو جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ ان کے اور ان وردوں کے بیچ کتنا بڑا فاصلہ ہے ان وشیشگیوں کا علیک نہیں کرنا جن کا کشیتر ان کے دائرے سے بہت اوپر تھا یہاں تک کہ اسی کشیتر کے وشیشگی بھی انہیں آسانی سے ہرا سکتے تھے اور ان کے پاس واپس لڑنے کی شکتی لگ بھگ نہیں تھی حالانکہ پچھلے دو ورشوں میں کچھ بدلاغ ہوئے تھے پھر بھی جیویت رہنے میں سکشم ہونا بہت درلپ تھا ہر کوئی اس بات سے بہت چندت تھا کہ اگر وہ آج جیویت نہیں رہ پائے تو ان کا بھاگیا چندہ جنک ہو جائے گا دوسرے شبدوں میں بھلے ہی وہ جیویت رہ سکیں تو کیا کیا فائدہ ہوا اگلی پرتیوگتہ آدھے سال بعد ہوگی اس سمیں وہ واسطب میں سمجھ گئے تھے کہ کیول راکشسوں کو چننے کا کیا مطلب ہے یہاں سامانیہ لوگوں کا جیویت رہنا اسمحب تھا یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں صرف راکشس رہتے تھے لیکن کم سے کم سن چینکٹین اور انیا ابھی بھی جیویت رہ سکتے تھے ان تینوں نے کیول دو ورشوں میں تین بار بھاگ لیا اور ہر بار انہوں نے بڑی پرگتی کی پہلی بار میں ان تینوں نے ایک ساتھ شیرش ایک ہزار میں پرویش کیا ہاں ان کی پرگتی اور بھی تیز تھی ہاں اس کے بعد انہوں نے اور بھی تیجی سے صدھار کیا دوسرے راؤنڈ میں انہوں نے پہلے ہی شیرش پانچ سو میں جگہ بنا لی تھی پچھلے دور میں وہ پہلے ہی شیرش تین سو میں پرویش کر چکے تھے حالان کی ان کے لیے اور صدھار کرنا بہت مشکل ہوگا پووان چرن کی آٹھوی پرت ان کی سیما ہے اب ان کی طاقت شاید دو سال پہلے یا شنگیاں کی طاقت کے برابر ہے واسطہ میں ان میں سے ایک بھی سادھارن چرطر نہیں ہے اس بار شاید ان میں سے کیول تین ہی پرتیو گتہ میں رہ سکتے ہیں انیہ کچھ حد تک بدقسمت ہے یہاں تک اگر وہ پووان دائرے کے آٹھویں سورگ میں پرویش کرتے ہیں تو وہ نشجت روپ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بری طرح وفل نہیں ہوں گے کسی نے آہ بھری اور کہا جو لوگ شیرش ایک ہزار میں پرویش کر سکتے تھے وہ بینا کسی اپواد کے پووان کشتر کے ساتھ میں سورگ کے شکر پر تھے حالانکہ جو لوگ پووان دائرے کے ساتھ میں سورگ کی پہچان کے ساتھ شیرش ایک ہزار میں پہنچ سکتے تھے وہ سبھی بہت مجبوط لوگ تھے وہ مور روپ سے اسی کشتر میں اجیئے تھے اور انہیں اچھے بھاگے کی بھی آوشرتہ تھی یدی انہیں ایک مجبوط پرتیدونگلی کا سامنا کرنا پڑتا تو انہیں سیدھے سماپت کیا جا سکتا تھا یہاں تک پووان کشتر کے آٹھویں سورگ کے وشیشک ابھی بری طرح سفل ہو سکتے ہیں جب تک انہوں نے پووان کشتر کے آٹھویں سورگ کے شکر پر قدم نہیں رکھا تب تک شیرش ایک ہزار میں لگاتار پرویش کرنا اور سماپ نہیں ہونا سمبت تھا سوابھاوک روپ سے ہر کوئی بہت چندت تھا ان میں سے تیس پرتیشت بھی پووان کشتر کے آٹھویں سورگ میں پرویش نہیں کر سکے اور کچھ ہی ایسے تھے جو پہلے سے ہی پووان کشتر کے آٹھویں سورگ کے شکر پر تھے پھر بھی کئی لوگوں نے اسے اتنے سالوں میں سب سے مجبور بتایا اتیت میں کچھ لوگوں کا پووان کشتر کے آٹھویں سورگ میں پرویش کرنا پہلے سے ہی برا نہیں تھا یہی انترال تھا لیکن پھر بھی یہ بیکار تھا جن لوگوں کو ہٹایا جانا چاہیے تھا وہ اب بھی ہٹا دیے جائیں گے اور یدی وہ دربھاگیشالی بھی ہو تو بھی انہیں ہٹایا جا سکتا ہے یہاں پرتبھائے سب سے کم مولیوان تھے ایسے لوگ بھی تھے جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھے اور ایلڈکون کو کھوجنے گئے وہ پرتبھائشالی تھے اور جب تک ان کے پاس پریابت سمیہ تھا یہ ان لوگوں کے ساتھ پکڑنے کے لیے پریابت سے ادھک تھا حالانکہ ایلڈکان نے تیرسکار پونڈھن سے کہا پرتبھائشالی کون نہیں ہے ادھرن چندھ آپ کے ول سفایا اتپاد ہیں یہاں تک اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو کون جانتا ہے کہ دوسروں نے کس حد تک صدھار کیا ہے آپ بلکل بھی سمان ستر کے نہیں ہیں جو لوگ پورے ورش شیرش ایک ہزار میں ستھر ہو سکتے تھے وہ سب ہی جینئس تھے اگر کچھ مچھلیاں بھی جال سے فسل جاتی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس جگہ سب سے بیکار چیز جینئس تھی حالانکہ یہ کہنا نہیں تھا کہ جینئس دھاس کی طرح تھے لیکن واسطب میں بہت اندر نہیں تھا نہیں واسطب میں کوئی اور گکتی ہے یہ ابھی جانتے تھے کہ جس ویقتی کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے وہ یہ زیوین تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ زیوین پچھلے دو سالوں میں دھرتی سے گائب ہو گئی ہو وہ ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے تھے سب سے پہلے ہر کوئی ان سے اپنی اجیر شکتی پردرشت کرنے کی امید کر رہا تھا حالانکہ یہ حفصوص کی بات ہے کہ وہ ایک بار بھی دکھائی نہیں دیا اس سے سبھی کو نراشا ہوئی تھی یہ زیوین بھیڑ میں نیلی آنکھوں والے گولڈن تھوڈ نے اپنی مٹھی باندھ لی جب یہ زیوین کا اولیک کیا گیا تو اس نے اسے دو سال پہلے کی لگ بگ اپمانجنک وفلتا کی یاد دلا دی یہ کہنے کا کوئی کارن نہیں تھا کہ یہ ایک اپمانجنک وفلتا تھی ایسا اس لیے تھا کیونکہ ہر کوئی یہ جانتا تھا اس لیے انہوں نے شاید ہی کبھی یہ زیوین کے نام کا اولیک کیا اسے بھرکانے کے در سے حالانکہ مجھے نہیں پتا کی پچھلے دو ورشوں میں اس نے کس حد تک صدھار کیا ہے بھلے ہی کوئی پرگتی نہ ہو مجھے ڈر ہے کی دو سال پہلے اپنی طاقت کے ساتھ مجھے ڈر ہے کی وہ شیش دو سو میں پرویش کرنے میں سکشم ہے کسی نے کہا اس قطن کو سبھی نے مانیتا دی تھی یہاں تک ان کے جیسا ابھیمانی ویقتی بھی ایسے بجلیگر کی نندہ یوں ہی نہیں کرے گا ایسا لگتا تھا کی یہ زیوین کی طاقت ان کے ستر کو پار کر گئی تھی واسطاو میں ان کے پاس اس کی اور دیکھنے کی یوگیتہ بھی نہیں تھی حالانکہ وہ اسے سویکار نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں یہ سویکار کرنا پڑا کیوے دو سال پہلے یہک شیوین کے ستر تک نہیں پہنچ سکتے تھے دو سال پہلے وہ یاو شنگیان کو ہرانے کے لیے پہلے سے ہی کافی مجبوط تھا تو دو سال بعد وہ کتنا مجبوط ہوگا کیا وہ پووانگ دائرے کے نووستر میں پرویش کر سکتا تھا کسی نے ساحسپوروک انمان لگایا مجھے ایسا نہیں لگتا وہ اتنا تیز کیسے ہو سکتا ہے یہ زیوین کیول کچھ سال کا تھا لیکن اس کے پاس پہلے سے ہی پووانگ دائرے کے آٹھوستر کو ہرانے کی طاقت تھی یدی وہ اور آگے بڑھتا تو وہ کتنا شکتشاری ہوتا اس کے علاوہ اتنا تیز ہونا اسمبھو تھا حالانکہ یہ کیول ایک ستر تھا ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ ایک ستر انتر کی دنیا تھی اس نے تیسرے دیویجن کے اوپی اور مدیس دروں کو سیدھے الگ کر دیا پووانگ دائرے کے نوویس ورگ میں قدم رکھنے کا مطلب تھا کہ کوئی تیسرے دیویجن کے اوپیس دروں میں قدم رکھنے میں سکشم ہوگا کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ تھرد دیویجن کے شیف سو لوگ پووانگ دائرے کے نوویس ورگ میں تھے اگر اس کی خبر فیلی تو کئی دنیا کو جھکہ دینے کے لیے کافی ہوگی رہا سیمیت دنیا میں بھی ڈیویس سانگ ڈیویس سانگ کے نیتا کے علاوہ کیول ڈائی جبائی ہی پووانگ شیطر کے نوویس طر پر تھی ایشور پریورتن رساتل میں اکیلے تیسرے جلے میں پووانگ دائرے کے نوویس طر پر سیکڑوں لوگ تھے اور یہ کئی ایوگیا لوگوں کو ختم کرنے کے بعد تھا بہت سے لوگ جو ایک نششت آیو تک پہنچ چکے تھے سب ہی کو ہٹا دیا گیا تھا یہ اتنا آسان تھا کوئی کلب نہ کر سکتا ہے کہ پووانگ دائرے کے نوویس ورگ تک پہنچنا کتنا مشکل تھا کیا آدھیک ہے وہ ابھی بھی پووانگ شیطر کے چھتے سورگ میں تھا لڑاکو شکتی کے ماملے میں پووانگ دائرے کے نوویس ورگ تک پہنچنے کے لیے کتنا آئے آٹھویں سورگ سے نوویس ورگ پووانگ شیطر تک پہنچنے کی تلنا میں دس گناہ آدھیک کتن ہوگی حالانکہ جب سب ہی نے پھر سے اس کے بارے میں سوچا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کشیوین کے لیے کچھ بھی اسمبھب نہیں تھا شاید جب سب ہی کو لگا کہ یہ اسمبھب ہے تو انہوں نے اسے کر دکھایا شروعاتی جھکوں کے بعد ہر کوئی چپکے سے اپنے دل میں تلنا کرنے لگا ڈی او کو ثابت کرنے کا مارگ لمبا اور کٹھن تھا ابھی یہ کہنا جلدباجی ہوگی کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا جس کی آخری ہسی ہوگی وہی سب سے اچھی ہسی ہوگی اچانک جیسے ہی ہر کوئی چرچہ کر رہا تھا شونک شیطر میں دھیرے دھیرے ایک آکرتی دکھائے گی سب کی نگاہیں اس پر ٹکی تھی یہ جیوین کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے دو سال بعد یہ جیوین کا آبھا منڈل اور بھی سیمیت ہو گیا تھا وہ اور بھی رہا سیمی لگ رہا تھا یہ یہ جیوین ہے یہ واستب میں یہ جیوین ہے یہ صحیح ہے یہ واستب میں وہ ہے کچھ ورشوں تک اسے نہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ اور بھی مجبوط ہو گیا ہے میں اب اس کے آرپار نہیں دیکھ سکتا اس سمیں یہ جیوین نے سبھی کو یہ حساس کر آیا کہ وہ ایک اتھا سمدر کی طرح ہے یدی وہ پہلے اس کا کچھ بھاگ دیکھ سکتے تھے تو وہ اسے اب بلکل نہیں دیکھ سکتے تھے انت میں وہ یہ نہیں دیکھ پائے کہ وہ کتنا اتھا تھا حالانکہ اتیت میں بھی انہوں نے کبھی بھی یہ شیوین کے اصلی سترکس پشٹ روپ سے نہیں دیکھا تھا یہ جیوین نے ادھر ادھر دیکھا اور محسوس کیا کہ اس نے دو سال سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہے ان لوگوں میں بندر ہی ایک ماتر ایسا ویقتی تھا جس سے وہ پریچت تھا حالانکہ بندر اس کے چلنے سے پہلے ہی چل چکا تھا آخرکار آپ ایک آنتواس سے باہر آ گئے میں نے سنا ہے کہ آپ پچھلے دو سالوں سے ایک آنتواس میں ہیں اب جب آپ باہر آ گئے ہیں تو آپ کو بہت کچھ مل گیا ہوگا چلو موکے مارنے کا موقع ڈھونگتے ہیں بندر نے اپنے ہاتھوں کو رگڑا اور مسکر آیا ٹھیک ہے یہ زیوین نے کہا لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کو میرے بلڈ جیل سے واپس آنے کا انتظار کرنا ہوگا بندر کا چہرہ تھوڑا کر گیا لیکن اسے کوئی آشچریا نہیں ہوا یہ زیوین کے ساتھ ہوئی گھٹنا کے بعد وہ دوسروں کو مارنے کی پابندیوں کو کیسے نہیں سمجھ پائے وشیش روپ سے بلڈ پریزن کی اتر جیویتہ در اور بھی ادھک چوکانے والی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیویت رہنے کی در واسطب میں بہت کم نہیں تھی کم سے کم تیس پردشت بلڈ پریزن کافی دلچسپ ہے سمیہ آنے پر میں اندر جاؤں گا اور کھلوں گا بندر نے اپنی مسکان کو روپتے ہوئے کہا میں تم سے زیادہ ہار نہیں سکتا میں تمہیں ابھی نہیں ہرا سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بھوشے میں ہرا نہیں پاؤں گا تھری آئی بھےونلی من کی ریس کے ایک شیرش پرتبہ کے روپ میں انہیں وشواس تھا کہ وہ کسی سے نہیں ہاریں گے واسطب میں وہ سے ہی تھا کےول دو ورشوں میں وہ پہلے ہی مدیر شینی میں آ گیا تھا اس در سے اسے شیرش سو میں جگہ بنانے میں کچھ ورش سے ادھیک کا سمیہ نہیں لگے گا حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ شیرش سو شیرش دس جتنا اچھا نہیں تھا یہ پہلے سے ہی بہت درلپ تھا آخر کار جو ان کے دوارہ پراجت ہوئے یہاں تک وہ جو شیرش ایک ہزار سے ہٹا دیے گئے تھے وہ سبھی اپنی اپنی دنیا کے ادھپتی تھے ایسا کرنے میں سکشم ہونے کے لیے انہوں نے انگینات شتروں کو ہرایا تھا اس لیے ہر بار جب انہوں نے کسی کو سماپت کیا تو یہ سکڑوں لاکھوں یا یہاں تک اربوں پرانیوں کو نشٹ کرنے جیسا تھا جو ایک ہی سمیہ میں ان کے دوارہ پراجت کیے گئے تھے اس طرح کی بھیانا کنمولن در کا مطلب تھا کہ شیرش سو میں بھی اسادھارن ستھیتی ہوگی حالانکہ یہ سپشت تھا کہ بندر نشٹت روپ سے کیول شیرش سو پر ہی اپنا لکش نردھارت نہیں کرے گا ہاں 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 پھر سمیہ آنے پر میں تمہارا انتظار کروں گا یہ زیوین نے سپشت مسکان کے ساتھ کہا حالانکہ وہ بندر کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتا تھا لیکن وہ واسطب میں اسے پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ اچھا بیوہار کرتا تھا لیکن آپ کو سافدھان رہنا ہوگا میں نے سنا ہے کہ یاو شینگ کنگ نے آپ کو روکنے کے لئے پہلے ہی لوگوں کو بلڈ جیل بھیج دیا ہے وہاں ویٹیگت روپ سے بھی کار روائی کر سکتا ہے بندر نے یاد دلائیا رکت کاراگار بہت بڑا اور اراجک تھا مرتیو در ستر پرتشت جتنی ادھک تھی جس نے اسے خونی نرک بنا دیا وہاں لوگوں کا مرنا سامانی بات تھی یدی وہ واسطب میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو بلڈ پریزن بہت اپیوکت ہوگا چندہ مت کرو یک شیوین نے سنا لیکن اس نے اسے دل پر نہیں لیا رکت کاراگار کس پرکار کا ستھان تھا یاو شینگ کنگ یہاں پرویش کرنے کے بعد خود کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکے اس کے پاس یک شیوین کے ساتھ پریشانی دیکھنے کا سمیں کیسے ہوگا یہاں تک اگر یاو شینگ کنگ واسطب میں یک شیوین کے ساتھ پریشانی کی تلاش کرنا چاہتا تھا تو اسے تب تک انتجار کرنا ہوگا جب تک کی ایک شیوین اسے ڈھونڈ نہیں پاتا یہ زیوین جیسے ہی وہ بولنے والے تھے نیلی آنکھوں والا گولڈن آئیڈ ٹوڈ اوپر چلا گیا پھر یہ زیوین کو دیکھا اور کہا پچھلی بار میں دو سو اور سٹھ میں ستھان پر تھا آپ کے ول مجھ سے مجبوط ہو سکتے ہیں مجھ سے کمجور نہیں آپ کے پاس سافدھان رہنے کے لیے اس سے پہلے اسے سماپ نہ کریں ورنہ میں خود کو یقین نہیں دلا پاتا کہ میں تم سے ہار گیا یہ زیوین نے نیلی آنکھوں والے گولڈن آئیڈ ٹوڈ کو کچھ دیر تک دیکھا پھر اچانک مسکرائے اور کہا اس بار میں تمہیں اپنی طاقت دیکھنے دوں گی مات دو سو اور سٹھوی رینک مجھے بلکل نہیں روک سکتی انہوں نے پایا کہ نیلی آنکھوں والا گولڈن آئیڈ ٹوڈ دو سال کے سنچے کے بعد کافی شانت ہو گیا تھا جب وہ پہلی بار ملے تھے تو نسندہ یہ اہنکار سے کہیں ادھیک ستھر تھا شاید یہ اس لیے تھا کیونکہ اس نے بہت سارے اناڑی دیکھے تھے اور سمجھ گیا تھا کہ یہ کشیوین کچھ بھی نہیں تھا شاید یہ اس لیے تھا کیونکہ یہ کشیوین نے پہلے بھی اسے بری طرح پیٹا تھا سنکشپ میں یہ ایک عدبت پریورتن کے دور سے گجر رہا تھا اس کے پوری شریر کا اہنکار بھی بہت تھم گیا تھا اس سے یہ کشیوین کو اسے دیکھنے کی اچھا ہوئی یہ نیلی آنکھوں والا گولڈن آئٹ ٹوڈ جب تک وہ اپنی پرتبہ کے ساتھ اپنے اہنکار کو روک سکتا ہے تب تک اس کے لیے باہر کھڑا ہونا مشکل نہیں ہوگا یہاں تک اس دیوتا پریورتن رساتل میں جہاں وشیشگی بادلوں کی طرح آسنکھے تھے کچھ ورشوں کے بعد اس کے شیش دس میں ہونے کی امید بھی ہو سکتی ہے اب ایمانی نیلی آنکھوں والے گولڈن آئٹ ٹوڈ دوارہ اس واقع کو تھنڈے پن سے فکنے کے بعد یہ منا اور چلا گیا مجھے آشا ہے کہ آپ نے جو کہا وہ کر سکتے ہیں یہ کشیوین مند مند مسکرائے اور کچھ نہیں بولی یہ زیوین اس بار مجھے دیکھنے دو کہ تم کس طرح تک پہنچی ہوئی شور پریورتن رساتل میں انگینت پرتبھائے ہیں ہمیشہ کوئی ہوگا جو آپ کو روک سکتا ہے میں ہمیشہ آپ کی طاقت دیکھ پاؤں گا نیلی آنکھوں والی سنہلی آنکھوں والے ٹوڈ نے انچھا سے کہا وہ اب یک شیوین کی طاقت نہیں دیکھ سکتی تھی اگر وہ واسطب میں لڑے تو اسے وشواس نہیں تھا کہ یہ یک شیوین کو اپنی پوری طاقت کا اپیوگ کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے اب یہ بہت سپشت تھا کہ یہ شاید یک شیوین کا بھرودی نہیں تھا اس کا ایک مات رود دیش یک شیوین کی اصلی طاقت کو باہر نکالنا تھا کسی بھی ماملے میں اس کا پیچھا کرنے کے لیے ایک لکشہ ہونا چاہیے تھا دو سال میں دیکھتا ہوں کی ان دو سالوں میں آپ نے کس طرح کی پرگتی کی ہے اس سمیں نیلی آنکھوں والا گولڈن آئیپ ٹوڈ کے ولوس ویقتی سے بہت دور تھا جو یک شیوین کی طاقت پر دھیان دے رہا تھا دوسرے لوگ بھی یہ زیوین کی طاقت پر دھیان دے رہے تھے لیکن کھلے طور پر نہیں ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ ان دو سالوں میں اس نے کتنی ترقی کی ہے خوش 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 اچانک ہوا سے کچھ ٹوٹنے کی آواز اچانک آسمان سے اتری قریب 20-30 لوگوں کا جتھا سامنے آیا جیسے ہی وہ پہنچے وہ آکاش کو ڈھکتے دیکھ رہے تھے اس وشال گتی نے ہوا کو بھی ستھر کر دیا ان لوگوں کا اپنے شریر کی گتی کو روپنے میں ذرا بھی ہار ماننے کا ارادہ نہیں تھا نیتا ایک گنجہ آدمی تھا جس نے ایک دیلہ لبادہ پہن رکھا تھا اس کا چہرہ جکموں سے بھرا تھا یہ گیات نہیں تھا کہ ان نشانوں کو بنانے کے لیے اسے کتنی بار کٹا گیا تھا وہ کچھ خنکھار اور بھیانک لگ رہا تھا سکارفیس ونسینڈ بندر نے ان چار شبدوں کو اپنی آنکھوں میں ایک اشک چمک کے ساتھ اگل دیا یہاں تک اس کے داد بھی دیکھ رہے تھے دلزیوین کو کیول یا جاننے کے لیے بندر کی شکل دیکھنے کی ضرورت تھی کہ اسے اس گنجہ آدمی کے ہاتھوں ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہوگا اس نے دیکھا نشچہ ہی یہ گنجہ آدمی واسطب میں اسادھارن تھا اس کے پیچھے کے لوگ بینا کسی اپواد کے پووانگ دائرے کے آٹھوی ستر سے اوپر کے سب ہی استطور تھے ان میں سے لگبھد آدھے پووانگ کشیتر کے آٹھوی ستر کے شکر پڑ تھے لیکن یہ گنجہ آدمی اور بھی جیادہ طاقتور تھا انہوں نے واسطب میں سیدھے پووانگ دائرے کے نووی ستر میں پرویش کیا حالانکہ یہ سپشت تھا کہ اس نے کچھ سمیں پہلے ہی پووانگ کشیتر کے نووی ستر میں پرویش کیا تھا یہ کشیتر اکیلا ہی موجود سبھی لوگوں کو مجبوطی سے دبانے کے لیے پریاب تھا کوئی آشتر یا نہیں کی بندر کے ہاتھوں بھی نقصان ہوا سنچینگٹین ٹیس ٹیس آدھے سال پہلے کی تلنا میں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جیادہ پرگتی نہیں کی ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ میں پہلے ہی پووانگ دائرے کے نووی ستر میں پرویش کر چکا ہوں میں شیر سو میں بھی جگہ بنا سکتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے ہمارے بیچ کی کھائے اور بڑی ہوتی جا رہی ہے گنجے آدمی نے بندر کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اس کے چہرے پر نشان اس کی مانسپیشیوں کے ساتھ کامپنے لگے اور بھی ادھک پرور اور بھیانک لگ رہے تھے اس بار بہتر ہوگا کہ آپ پرارتھنا کریں کہ آپ مجھ سے نہ ملیں نہیں تو میں ابھی بھی آپ کو وہی ماروں گا تین آنکھوں والا سورگ یہ بندر مجھے ایسا نہیں لگتا یہ نور یام کو سورگ اور پرتھوی کو جوڑنے سے آپ کا کیا مطلب ہے یہ سب مہز افواہ ہے ادھرن چنھ حالانکہ میں اس بار تمہیں دھونڈنے نہیں آیا ہوں میں یہاں تم میں سے ایک جسے یہ زیوین کہتے ہیں دھونڈنے آیا ہوں ہے نا حالانکہ اس بار میں آپ کی تلاش نہیں کر رہا ہوں میں آپ میں سے یہ زیوین نام کے کسی ویقتی کو دھونڈ رہا ہوں گنجے آدمی کی نگاہیں سیدھے سبھی پر جاتے کی جلد ہی اسے وہ ویقتی مل گیا جسے وہ سب کی نگاہوں سے دھونڈ رہا تھا سبھی نے ایک شیوین کی طرف دیکھا سوابھاوک روپ سے وہ جانتے تھے کہ وہ کسے دھونڈ رہا تھا یہ زیوین گنجے آدمی نے اپنی گردن جھکا لی اور پھر اس کی ابھیویقتی تھوڑی امیتر تھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا تم وہی ہو جس نے یوشین گیاں کو مارا تھا ہے نا شاباش تھے ہی لیکن مول روپ سے وہ میرا لکشے تھا مجھے اس کے ہاتھوں ایک بڑا نقصان ہوا اب میں بدلہ لینے جا رہا ہوں لیکن تم مجھ سے ایک قدم آگے ہو مجھے بتاؤ تم مجھے میرے نقصان کی بھرپائی کیسے کرنے جا رہے ہو آپ کے نقصان کی بھرپائے یہ کشیوین ہسے بینا نہیں رہ سکی گنجہ آدمی ایسے بولا جیسے اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا ہو کیا آپ میرے ساتھ مجھاک کر رہے ہیں گنجے آدمی نے اپاس کیا اور کہا مجھے دیکھو کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مجھاک کر رہا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کب سے اسے پیٹنا چاہتا تھا تیس سال ہو گئے ہیں اور اب آخر کار میرے پاس یہ موقع ہے میں نے اس سے بھی تیج گتی سے پوانک شیطر کے نوے ستر پر قدم رکھا لیکن وہ آپ کے ہاتھوں مر گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے خبر سنی تو مجھے کیسا لگا ادھرن چنھ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ زیوین نے ان شبدوں کو تھنڈے پن سے اگل دیا اس نے گنجے آدمی کی باتوں کو ذرا بھی دل پر نہیں لیا اچھا تم کافی بولڈ ہو کوئی آشچر یا نہیں کی تم نے یاو شینگ یان کو مارنے کی ہمت کی گنجہ آدمی ہسا اور بولا لیکن چون کی تم احسان کی سرانہ کرنا نہیں جانتے تو مجھے دوش مددوب جب کی آپ کا انام کافی ادھک ہے ایک یا دو سے ادھک لوگ ہے جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں تمہیں مارنے کے بعد مجھے یاو شینگ کینگ سے بھی پریابت معافجہ مل سکتا ہے یہ سودہ ٹھیک ہے یہ زبین نے اپنا سر جھکایا اور اس کی اور دیکھا اور کہا مجھے مارنا چاہتے ہوئے دیکھیں کی کیا آپ کے پاس یہ اکشمدہ ہے اتیق میں کئی لوگوں نے مجھے دھمکی دی ہے لیکن انہیں مرے ہوئے کافی سمیہ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی اپواد نہیں ہے ادھرن چندھ ہا 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 تم سچ میں اہنکاری ہو میں کسی ایسے ویقتی سے ملا ہوں جو مجھ سے بھی ادھرن کاری ہے گنجے آدمی کی آنکھیں مارنے کے ارادے سے چمک اٹھی تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھمکی دینے کی تم ابھی نئے آئے ہو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے سکشم ہو اب پرتیوگیتہ شروع ہونے سے پہلے مجھے تمہاری طاقت کا پریقشن کرنے دو اس نے اپنا موہ کھولا اور ایک لمبی کرپان اگل دی اس نے اپنے ہاتھ میں لمبی کرپان پکڑ رکھی تھی اور یہ کشوین کو بری طرح گور رہا تھا آپ مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ ابھی بھی اس سے بہت دور ہیں میرا یہ کرپان پراجین پون بھگوان دوارہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا یہ اجیہ ہے اور آکاش کو کات سکتا ہے اس نے اپنے ہاتھ میں لمبی کرپان لہرائے اور ہوا ترند جم گئی اس نے پون بشیشتہ کی ساری شکتی کو نیانترت کیا اور ایک ہی وار سے دیوتاؤں اور راکشسوں کو بھی بھاگنا پڑا پہلے میرا بلید کھاؤ مجھے دیکھنے دو کی تم کتنے مجبوط ہو اس نے جوڑ سے گرجنا کی اور دھرتی کو چکنا چور کرنے والے سلیش کے ساتھ باہر نکل گیا ہوا گرجتی اور اُبلتی رہی آکاش کو ٹکڑوں میں کاتتی رہی یہ ان کی بھیانت طاقت کا پرتیکش پردرشن تھا بندر نے کرپان کو دیکھا تو اس کے بھاو ترند گمبیر ہو گئے آدھے سال پہلے کی تلنا میں گنجے کی طاقت تھوڑی سی بھی مجبوط نہیں تھی یہ ایسا تھا جیسے کوئی مولک پریورتن ہو بیا ہو بوم لمبی کرپان جم کر جمین میں دھنس گئی اور دسیوں کلومیٹر لمبی ایک بھیانت درار فٹ گئی تُو زیوے نشچل کھڑا تھا اور کرپان سیدھے اس کے بگل میں فسل گئی پیج سوکشم ہوا سیدھے اس کے کبڑوں کے خلاف چلی اور فرفڑانے کی آواز کی سلیش چھوٹ دیا سب پھوڑے سہ میں ہوئے تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سلیش چھوٹ گیا اور واسطب میں سیدھے یہ کشیوین کے بگل میں فسل گیا وہ پھوڑے حق کا بکہ رہ گئے ایک مہان گروہ کے روپ میں یہ گنجہ اتنی بچکانی گلتی کیسے کر سکتا ہے خاص طور پر جو لوگ گنجے لے کر آئے تھے وہ اس سمیں فورے سکپکائے ہوئے تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سب نے گلت دیکھا ہو آپ بہت تیجی سے چکما دیا گنجہ تھنڈا مسکر آیا اس کے چہرے کا نشان ایک ساتھ مر گیا اور بھی بھائیانک لگ رہا تھا اس سمیں ہر کوئی سمجھ گیا تھا کہ یہ گنجے آدمی کا سلیش نہیں تھا لیکن یہ زیوین نے اسے چکما دے دیا تھا یہ بس اتنا تھا کہ اس کی گتی اتنی تیج تھی کہ ہر کسی کو بھرم ہو گیا تھا یہ سوچکر کی وہ چکما نہیں کھا رہا تھا اور یہ کی بلیڈ کی سیدھے اس کے شریر سے ٹکرا گیا تھا واسطہ میں وہ نہیں چکا اور جس تھان سے بلیڈ کی گزری تھی ٹھیک اسی جگہ پر یہ زیوین ابھی کھڑی تھی یہ اتنا تیج کیسے ہو سکتا ہے اس قرپان میں ہوا کے گنوں کے انتہین نیم ہیں یہ لگ بھگ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تیج شب کو پوری طرح سے سمجھ لیا ہے لیکن واسطہ میں وہ اسے پوری طرح سے چکما دے گیا اس کے علاوہ یہ اتنا سرل اور سہج دیکھتا ہے سب ہی کو بھرم تھا حالانکہ وہ یہ کشوین کی طاقت سے جیادہ حیران تھے حملے سے بچنا ہزار گنا یا دس ہجار گنا جیادہ مشکل تھا حالانکہ یہ کچھ ایسا تھا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا پاون وشیشتہ کی شکتی اپنے آپ میں ایک پرکار کی شکتی تھی جو اتیان تیور تھی اس سے پتا چلا کہ یہ کشوین کی گتی کی تقنیق شاید اس آدھارن تھی بندر نہیں بولا ابھی ابھی اس نے اسپش ٹروپ سے ایک چھوٹی سی چھایا دیکھی لیکن وہ کیول ایک جلگ تھی یہاں تک ان کے پاس رییکٹ کرنے کا بھی سمیں نہیں تھا سب کچھ بہت تیجی سے ہوا آپ کچھ بھی نہیں ہیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ سب آپ کے پاس ہے یہ زیوین نے کہا کھپان تقنیقوں کا اس طرح استعمال نہیں کیا جانا چاہیے گنجے کی ابھیویقتی اچانک بدل گئی اور اس نے یہ زیوین کی اور تھنڈے پن سے دیکھا تم نے مجھے ویاکھیان دینے کی ہمت کی تو کیا ہوا تم میرے سامنے ہوا دینا چاہتے ہو آپ ابھی بھی اس سے دور ہیں اگر یہ واسطب میں ہوتا تو تم ایک ہزار بار مرتے یہ زیوین اپنی 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 ہوپاس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی ہا 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 یہ واسطب میں مزیدار ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ہزار بار کیسے مروں گا دنجا چللایا اور اس کے ہاتھ میں لمبی کرپان ایک بار پھر سے بج اٹھی ایک سریلی آواز تھی اور ایک پل میں ایک ہزار فٹ قرپان پرکاش سیدھے اس کے ہاتھ سے گر دیا وہ آسمان کو چیرتا ہوا اور اچانک یک شیوین کی اور گرہ یہ پہلے سے کچھ تیج تھی سبھی قرپان پرکاش کو لگ بھگ ایک پتلی ریکہ میں دھکیل دیا گیا تھا یہ پہلے سے ہی اتنی تیج تھی کہ اسے ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا ایک پل میں یہ پہلے ہی سیدھے یک شیوین کے سر پر جا گرہ تھا دھیان سے دیکھو یہاں کے علاوہ تمہارے لیے یہ جان پانا اسمبھو ہے کہ تمہاری مویتیو کیسے ہوگی تو زیوین چل لائے اور ایک پل میں اس نے سیدھے قرپان پرکاش کو پکڑ لیا جسے ایک پتلی ریکہ میں دھکیل دیا گیا تھا تکرانہ تیج آواز ہوئی اور پتلی ریکہ سیدھے ایک راکشسی قرپان پرکاش میں پرکٹ ہوئی پتا چلا کہ اسے کسی نے پکڑ لیا ہے تو زیوین نے بینا کسی کٹھنائی کے اس راکشسی قرپان پرکاش کو پکڑ لیا یہ قرپان پرکاش جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کو نشت کرنے میں سکشم تھا یہ زیوین کے ہاتھوں میں سندھرش کرتا رہا لیکن یہ بکار تھا بوم یہ قرپان پرکاش سیدھے یہ زیوین کے ننگے ہاتھوں سے کچھ لگیا تھا ٹوٹے کانچ کی طرح بہنگینت تکڑوں میں بکھر گیا اور آکاش میں گاہب ہو گیا دھیان سے دیکھو کیا تم نے نہیں کہا کہ تم تیز ہو چلو دیکھتے ہیں کی کیا تم میرا مکہ لے سکتے ہو یہ زیوین کی آواز بس گر گئی اور اس کا فگر گنجے کے سامنے آ چکا تھا گنجے آدمی کی آنکھیں اپنی جیب سے لگ بھگ باہر نکل آئی تھی اس کی گتی بہت تیج تھی اگلی سیکنڈ میں وہ اس پر ٹوٹ پڑا تھا یہ ایسا تھا جیسے اس نے انترکش کو الگ کر دیا ہو حالانکہ ان کے پاس تھانے کو تار چڑھاو نہیں تھے جو شونے کو الگ کر سکتے تھے نہیں وہ انترکش کو الگ کرنے اور ٹیلی پوٹنگ سے بھی تیج تھا ٹکرانہ اسے پتا ہی نہیں چلا کی کب یک شیوین کی مرتی اس کے شریر میں فوٹ چکی تھی جب اس کے شریر میں بھیانک شکتی کا پرکوپ ہوا تو آخرکار اسے احساس ہوا کی اسے یک شیوین نے اڑا دیا ہے یہ کیسے سمبھاب ہے اس کے پاس کےول اس واقعہ کو چلانے کا سمیں تھا اور اس کا پورا شریر ترند ہوا میں فٹ دیا اس کے پاس پرتکویا کرنے کا بلکل بھی سمیں نہیں تھا اور پورے شونے کو ایک بڑے چھے میں بس فوٹ کر دیا گیا ایک چال، کیول ایک چال اور یہ گتی کے پہلوں میں تھا کہ گنجہ سب سے اچھا تھا یہ زیوین نے بینا کسی سسپینس کے اسے ہرا دیا تھا یہاں تک اگر کوئی نکچڑا تھا اور اسے سویکار کرنے کو تیار نہیں تھا تو اس سمیں اس کے لئے کچھ بھی کہنا مشکل تھا کیونکہ واسطب میں اس کے پاس کچھ بھی کہنے کے لئے چہرہ نہیں تھا ہف، ہف، ہف گنجے کی آکرتی پھر سے انترکش میں دکھائی دی اور وہ لگاتار ہون فرہا تھا جیسے کی وہ ابھی بھی صدمے کی ستیتی میں تھا اس سمیں وہ واسطب میں ہی ایک چھوین دوارہ اڑا دیا گیا تھا وہ صحیح تھا اگر یہ واسطب میں ہوتا تو وہ شاید مر چکا ہوتا اس کی آنکھیں آشچریا اور سندے سے بھری تھی شاید اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک شوین اسے جبردستی کونے میں دھکیل دے گا پھر انہوں نے انتھ میں پرتکریہ ویقت کی یہ آپ کا پہلی بار پرتیو گتا میں بھاگ لینے کا ہے اور یہ آپ کا انتھم بھی ہوگا کڑی محنت جب تک تم ختم نہیں ہو جاتے تم مجھ سے جرور ملوگے اس سمیں میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کرو دت کرنے کے پرنام کتنے بھیانک ہیں یہ زیوین کی آنکھیں لال تھیں میں تمہیں اوشی ماروں گا میں تمہیں مار ڈالوں گا اس سمیں آپ کو اپنے سو بھاگیے کے لیے آبھاری ہونا چاہیے کم سے کم یہاں تو نہیں مروگے لیکن رکھ کاراگار میں تم ادھک سمیں تک جیویت نہیں رہ پاؤگے یہ آپ کا پہلی بار پرتیو گتا میں بھاگ لینے کا ہے اور یہ آپ کا انتھم بھی ہوگا اس نے یہک شوین کو ابھی بہت کم آکا تھا اسے امید نہیں تھی کہ یہک شوین کی گتی اتنی تیج ہوگی اسے اپنی طاقت دکھانے کا موقع بھی نہیں ملا اور وہ موقع پر ہی اڑ گیا وہ من ہی من تھوڑا ڈرا ہوا تھا اگر یہ حقیقت میں ہوتا تو کیا پرتکریہ دینے سے پہلے ہی اسے مار نہیں دیا جاتا اسے ہتھیاک کرنے والے اس ہتھیارے کے سامنے اس کے دل میں انتہین آکروش ہی رہ گیا تھا وہ اپنے دل میں نفرت نکالنے کے لیے یہک شوین کو مارنے کا انتجار نہیں کر سکتا تھا رکو جب تک تم مجھ سے ملنے کی کشمدہ نہیں رکھتے یہک شوین نے اسے اداسینتہ سے دیکھا اس نے بلکل پروا نہیں کی شاید گنجے نے اپنی اصلی طاقت نہیں دکھائی تھی لیکن کیا یہ زیبین وہی نہیں تھی اچھا 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 تم میں دم ہے چل در بھوشی میں بلڈ پریزن میں آپ کا منورنجن کرنے کے بہت سارے افسر ملیں گے گنجے کو کیول یہی لگا کہ اس کے آس پاس کے لوگ اسے اپھاس کی درشتی سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک شن بھی ادھک روپنا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ جلدی سے مر گیا چاروں اور اور چھوڑ دیا ہاں 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 اچھا کیا یہ آدمی اہنکاری اور نرنکش ہے میں لمبے سمیں سے اس سے نبٹنا چاہتا تھا یدی یہ اس تتھے کے لیے نہیں تھا کہ میں اب پریاب مجبوط نہیں ہوں تو میں پہلے ہی اسے مار چکا ہوتا بندر نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا حالانکہ وہ ایسا ویقتی نہیں ہے جو آسانی سے ہار مان لے گا مجھے در ہے کہ وہ واسطب میں اس سمیں بلڈ جیل میں گز جائے گا یہ بہت اچھا ہے میں اسے حقیقت میں مار ڈالوں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا وہ پھر سے جیویت ہو سکتا ہے میں نے اسے دو سال سے نہیں دیکھا ہے اور وہ اور بھی گم انڈی ہے نیلی آنکھوں والا گولڈن ٹوڈ خود کو بدھ بدھائے بینا نہیں رہ سکا سب ہی کو نہیں پتا تھا کی کیا کہنا ہے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیبن ہنکاری تھی لیکن اس نے پووان کی نووی پرت کے ماسٹر کو ایک ہی چال میں ہرا دیا تھا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں ہنکاری نہیں تھا لیکن اس کی شبڈ واسطب میں تھوڑے ہنکاری تھے انہوں نے اسے دو سال سے نہیں دیکھا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اس کی طاقت چرم سیما تک بڑھ گئی تھی پووان کشیتر کے نووی ستر کا ایک وشے شگہ مارا گیا حالانکہ یہ ایک آشچر یا جنک حملہ تھا لیکن اس نے ایسا کیا تھا دو سال پہلے کی طلنا میں ان کی طاقت کافی مجبورت تھی کچھ لوگوں نے مور روپ سے سوچا تھا کہ اس نے پچھلے دو ورشوں میں کوئی پرگتی نہیں کی ہوگی اب جب انہوں نے اس کے بارے میں سوچا تو یہ ہسیاسپت تھا وہ دو سال پہلے سے ہی اتنا مجبورت تھا اب وہ کیسے کوئی پرگتی نہیں کر سکتا تھا حالانکہ سب ہی کو ایس ویکار کرنا پڑا کی واسطب میں ایسا کرنا ان کے لیے سمحب تھا حالانکہ اس کے دشمنوں سے نپڑنا آسان نہیں تھا اور ان میں سے دو شیش دس وشے شگہ تھے لیکن وہ ایسا بیaktی نہیں تھا جس کے ساتھ چل کیا جائے اگر کوئی اسے دھمکانا چاہتا ہے تو انہیں دیکھنا ہوگا کی کیا ان میں ایسا کرنے کی طاقت ہے بہت سے لوگوں کے من میں انیتھا ان کے اور ایک شیوین کے بیچ کی کھائے اور بڑی ہوتی چلی جائے گی ڈان 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 گھنٹیوں کی تیج آواز آکاش میں گونچتی ہے پورے ایتھر وستار میں گونچتی ہے سب ہی کے شریر پر لگے ٹوکن سے پرکاش کی کرنے نکلتی ہیں جس سے ان کے سامنے پرکاش کا دوار بن جاتا ہے کچھ بار بھاگ لینے والے بدماش اس سے آپریچت نہیں تھے پرکاش کے دوار کے پیچھے تھا سب کا ویرو دی دوسرے شبدوں میں انہیں سیدھے پرتیو گتہ کے میدان میں پہنچایا جائے گا آخر کار پورا ورچول دائرے بہت بڑا تھا اور جو لوگ آباسی دائرے میں دکھائی دیتے تھے وہ اس شیطر کے انصار بکھرے ہوئے تھے جہاں وہے رہتے تھے انہیں آنے میں کافی سمعہ لگے گا حالانکہ ایک شیوین نے اس میں بھاگ نہیں لیا تھا لیکن وہ حصے اپریچت نہیں تھا اس نے ایلڈکون سے اس کے بارے میں پہلے بھی پوچھا تھا اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھیں گہری تھی بلڈ جیل میں جانے سے پہلے یہ آخری پرتیو گتہ تھی وہ خود کو بھی پرکنا چاہتا تھا دو سال کے بعد وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس ستر پر پہنچ گیا ہے اور وہ تیسرے ڈیویجن میں کس ستھان پر پہنچ سکتا ہے اس نے سیدھے پرکاش دوار میں قدم رکھا اور ایک ہجار میٹر سے ادھک شیطرفل والے ایک چھوٹے سے دویپ پر دکھائی دیا یہ چھوٹا سا دویپ اس کی لڑائی کا ستھل ہوگا وہ سپاشٹ روپ سے پہلے پہنچے تھے ان کا ویرودی ابھی تک نہیں آیا تھا جب وہ ابھی بھی دیکھ رہا تھا اس کا پرتیدوند بھی پہلے ہی آ چکا تھا ایک آکرتی شونیا کو توڑ کر پرویش کر گئی یہ ایک یوک تھا جو مانف سے الگ نہیں دکھتا تھا اس کا چہرہ جید جیسا تھا اور وہ اسادھارن روپ سے سندر تھا حالانکہ ان کی مٹھی تھوڑی الگ تھی وہ ایک کرسٹلیا عوستہ میں تھے سپاکلنگ اور پاربھاسی ایک نظر میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اسادھارن تھے اس آدمی نے یہ کشیبین کو دیکھا اور بہے چڑھا لی اس نے پھر کہا تم میرے ویرودی نہیں ہو سمرپن کرو نہیں تو میں تمہیں ماروں گا پھر تمہارے پاس رونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی کتنا تیچ درار یہ کشیبین کو بولنے کا بھی موقع نہیں ملا اس نے اوپر آتے ہی سرینڈر کرنے کو کہا تھا اس کا پربابشالی دھانگ اتنا دبند تھا کہ اس نے یہ کشیبین کو بولنے کا کوئی افسر نہیں دیا یہ زیوین نے مر کر دیکھا اور دیکھا کہ اس یوک میں واسطب میں بولنے کا آتمشواس تھا ان کی کھیتی پہلے سے ہی پوان کشیتر کے آٹھ مستر کے چرم پر تھی نیلی آنکھوں والے گولڈن ٹوڈ اور انیا لوگوں کی تلنا میں وہ ذرا سا بھی کم نہیں تھا یہ زیوین نے انمان لگایا کہ اس طرح کی سادھنا کے ساتھ وہ آسانی سے شیش تین سو میں پرویش کر سکتا ہے اس طرح کی سادھنا کے ساتھ وہ مول روپ سے پہلے کچھ دوروں میں کسی بھی مجبوط ویروڈیوں کا سامنا نہیں کرے گا دربھاگیے سے بچنے کے لیے اور بہت مجبوط پرتیدوندوی دوارہ سماؤپتھ ہونے کے لیے یہاں پرتیوگیتہ کا فیصلہ ایک دور میں نہیں کیا گیا تھا اس کے بجائے سب ہی کو پرتیسپردھا کرنی تھی دس راؤنڈ کے بعد پرتییک ویقتی کے ریکارڈ جیتنے کا سمیں ویروڈیوں کو جیتنے آدھی کے انسار انتیم رینکنگ نردھارت کی جائے گی شیش ایک سو بریتہ پرابت پرتیوگی ہوں گے وہیں شروعات میں دکھائی نہیں دیں گے لیکن پرتیوگیوں دوارہ سات راؤنڈ سے ادھک کے لیے پرتیسپردھا کرنے کے بعد ہی دکھائی دیں گے ان کے پچھلے سات راؤنڈ کی گھرنا پور ننگوں کے آدھار پر کی گئی تھی حالانکہ یہ پیچھے کے لوگوں کے لیے انوچت تھا اس دنیا میں سو پرتیشت نشپکشتہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی جیسا کی شیش ایک سو پرتیوگی اگرم روپ سے اپستھت ہوئے چاہے وہ سماپت ہو گئے ہو یا انیہ سماپت ہو گئے ہو یہ سب سے بڑا نیائے تھا آپ کی طاقت خراب نہیں ہے یہ حفصوص کی بات ہے کہ آپ یہاں سے ہٹا دیے جا رہے ہیں یہ زیوین نے آگے بڑھ کر کہا پہلے سے سمرپن کا کوئی سنکیت نہیں تھا کیا کہا آپ نے یوک نے اپنی تلوار جیسی بوہیں اٹھائیں اور اس کا سوار اچانک گمبیر ہو گیا اس نے یہ کشیوین کو کچھ امیت درشتی سے دیکھا آپ بس تھوڑے سے پووان کشیتر ساتویستر پر ہیں آپ ابھی بھی اس بار ایک نواغنطوک ہیں ایک نواغنطوک کے لیے پووان کشیتر ساتویستر کی سادنا کرنا پہلے سے ہی برا نہیں ہے بھلے ہی آپ مجھ سے ہار جاتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس ایک موقع بعد میں یدی آپ آگیاکاری روپ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ ابھی بھی چہرے کا نشان بچا سکتے ہیں لیکن اب آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ آپ نے مجھے پوری طرح سے ناراج کر دیا ہے بولتے سمیں اس نے پرند حملہ کیا اور پھر باہر نکل گیا اس کی امڑیوں نے سیدھے ایک عدبت تلوار کی آبھا دکھائے شکتشالی تلوار آبھا نے سیدھے شونیا کو توڑ دیا آکاش کو دو حصوں میں کات دیا یہ زیوین چھپکے سے حیران تھی اس عیشور پریورتن رساتل میں واسطب میں انگینت دشت تھے دو سال پہلے یاؤ شینگیان کی تلنا میں اس یوگک کی سادنا ذرا سی بھی خراب نہیں تھی وہ پہلے سے ہی پووانگ دائرے کے آٹھویں سٹر کے شکھر پر تھا پوانگ دائرے کے نوے سٹر میں پرویش کرنے کے لیے بس فوڑا سا اور ایک بار جب وہ سفل ہو گیا تو وہ گنجے بولے ویقتی کے سمان سٹر کا ہو جائے گا ایسا ویقتی یا دی بہری دنیا میں رکھا جاتا تو شاید دنیا میں اجیہ ہوتا لیکن یہاں یہ پرتیوگتا کا کیول پہلا میچ تھا اور وہ پہلے ہی ایسے ویقتی سے مل چکا تھا حالانکہ وہ کیول فوڑا حیران تھا وہ پھر سے باہر نکلا اور اس کے کپڑے بے تہاشا لہرا رہے تھے دلوار کی آبھا سیدھے اوپر چلی گئی اور اس کے شریر میں وزفوٹ ہو گیا لیکن کوئی لہن نہیں تھی اور یہ سیدھے اس کے شریر کی سطح پر دیوتوہ دوارہ نگل لیا گیا تھا کیا یہ کیسے سمباب ہے یوک اچانک چوک گیا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس دلوار پر اسے پورا بھروسہ تھا وہ اسے چوڑ بھی نہیں پہنچا سکتی یہ اس کے دوارہ آسانی سے نیچے لے لیے جانے سے بھی ادھک بھیانک تھا وہ اسے چوڑ بھی نہیں پہنچا سکتا تھا وہ کیسے کھیل سکتا تھا کیا پاگل ہے اس کا بہتک شریر کس سے بنا تھا اور اسی سمیں یہ زیوین نے اپنی چال چلی اور چل لیا دھیان سے دیکھو اس نے سیدھے ہاتھ اٹھایا اور اپنی تلوار سے وزفوٹ کر دیا تلوار کی آبھا تلوار باجی کی ایک بھیانک لمبی ندی میں گھنی بھوٹ ہو گئی شکتی شالی اور شکتی شالی آکار سے گرتی ہوئی اور اچانک نیچے گر گئی بوم بھیانک تلوار آبھا اس کے سینے میں جاگوسی اور یوگک کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کا پورا شریر اچانک خون کی دھند میں فٹ گیا کےول ایک چال کے ساتھ پووان کشیتر کے آرٹھ میں ستر کے ایک ماسٹر کو اس کے دوارہ وڑا دیا گیا کوئی فرق نہیں پڑا یدی دو سال پہلے اسے اس ستر کے ماسٹر سے نپٹنے کے لیے مارشل آرٹ افدار کا اپیوگ کرنے کی آوشیقتہ تھی تو اب اسے لگ بھد بینہ کسی پریاس کے پوری طرح سے مارنے میں سکشم کہا جا سکتا ہے دو سال پہلے اس کے اور یاؤ شینگیان کے بیچ کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے اور ورطمان ستھیتی کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ یاؤ شینگیان کے سمان طاقت والے اس یوگک کو آسانی سے ہرانے میں سکشم تھا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں ان کی پرگتی شاید ہر کسی کی قلب نہ سے پری تھی لڑائی کے پہلے دور کو آسانی سے سماپت کرنے کے بعد یہ زیوین سیدھے اکھاڑے سے باہر چلی گئی اس سمیں اس سمیں اکھاڑے میں کیول یہ زیوین تھا اور اس سمیں کوئی بھی باہر نہیں آ رہا تھا وہ تھوڑا حیران ہوا اور نیلی آنکھوں والا گولڈن ٹوڈ نکلا ہوگی ممکن ہے اس سے کچھ کمجور کولے دان کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو لیکن اس کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ زیوین کی طاقت کے ساتھ ایسی پرستیتیوں میں کی شیش سو وریعت آپ راپت خلالی دکھائی نہیں دے رہے تھے یہ سمحابنا نہیں تھی کہ انہیں پہلے کچھ راؤن میں کوئی پریشانی ہوگی لیکن اس بار وہ آسانی سے جیت بھی گئی اس لیے زیادہ کچھ نہیں بولی اس کے بعد بندر اور تلوار والا یوگ بھی نکل آیا اور پھر ایک کے بعد ایک کئی نواغنٹوک نکلے حالانکہ ان میں سے کچھ کے چہرے پر کچھ ہی نجر آ رہی تھی تو کچھ بہت اکیلے نجر آ رہے تھے جاہل ہے وہ ہار گئے تھے چونکہ یہ شونیا میں تھا بھوٹک شریف شونیا کے نیموں دوارہ سندھنیت تھا اس لیے نرمتر لڑائوں کی سمسیا کے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی آوشرتہ نہیں تھی اس لیے ایک بار جب سب ہی لڑنے لگے تو وہ اپنی پوری کوشش کریں گے اس لیے ایک بار جب وہ یہاں ہار گئے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکے لانت ہے اس بار میں واسٹب میں اس سن کی جون ڈمٹین سے ملا تھا یہ فرسے وہی ہے میں نے سنا ہے کہ وہ ہم سے کچھ سال پہلے ہی آیا تھا لیکن اس کی طاقت ایسی نہیں ہے جس کی ہم تو نہ کر سکیں یہ صحیح ہے یہ وہ ہے میرے پاس کچھ کہنے کا سمیں بھی نہیں تھا اس نے مجھے ایک چال میں مار ڈالا ڈککار ہے میں پہلے دور میں ایسے پریشان آدمی سے ملا میں نے سنا ہے کہ پچھلی بار وہ لگ بگ شیرش سو میں پہنچ گیا تھا اور وریعتہ پرابت خلالی بن گیا تھا مجھے در ہے کہ وہ اس بار اور بھی مجبوط ہے یہ زیوین جو مون روپ سے اتمنان سے تھے جب انہوں نے جون ڈمٹین کا نام سنا تو اچانک ان کی آنکھوں میں ایک بہن کر روپ آ گیا جون ڈمٹین وہ لمبے سمیں سے اس کی تلاش کر رہا تھا اس سے پہلے وہ ینگ ماسٹر گھوست فوچون اور ینگ ماسٹر سیلیسٹیل فوکس ہوا مہنگان کو گمبیر روپ سے گھائر کرنے کے لیے سینہ میں شامل ہوئے تھے اس نے اس کو تی نہیں کیا تھا لیکن جون ڈمٹین گائب ہو بیا تھا اب ینگ ماسٹر گھوست فوچون اور ینگ ماسٹر سیلیسٹیل فوکس کی مٹیو کے ساتھ کیول جون ڈمٹین جیویت تھے دھیریہ رکھنے والوں کو سورب نے نراش نہیں کیا ایسا لگ رہا تھا کہ جون ڈمٹین بھی دیوتار اساتل میں تھے جون کی وہ ابھی بھی دیوتور اساتل میں تھا یہ ٹھیک تھا جلدی یا بعد میں وہے ملیں گے اور دونوں پکشوں کو لڑنے کا افسر ملے گا جون ڈمٹین دوارہ مارا گیا نواغن تو بھی کمجور نہیں تھا وہ پہلے ہی پواند دائرے کے آٹھ میں ستر میں پرویش کر چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی جون ڈمٹین دوارہ مارا گیا تھا یہ کشیوین نے چککے سے محسوس کیا کہ یہ افسوس کی بات ہے وہ جون ڈمٹین کی طاقت کا پتہ لگانے سے پہلے ہی مارا گیا یہ واسطب میں افسوس کی بات تھی اپنے آپ کو جانو اور اپنے شتر کو جانو اور تم ہمیشہ بجائی رہو گے وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اتنے ورشوں کے بعد جون ڈمٹین میں کتنا صدھار ہوا تھا جون ڈمٹین تمہارا سر لینے کے لیے میری پرتیقشا کرو پرتیقشا کرتے ہوئے پرتیوگیتہ کا دوسرا دور شروع ہو چکا تھا پہلے راؤنڈ میں پرتیدوندوی کی تلنا میں دوسرے راؤنڈ میں پرتیدوندوی کمجور تھا لیکن وہ مانو کے روپ میں نہیں بلکہ ایک فلڈ ڈریکن کے روپ میں تھا یہ بہت شکتشالی تھا اصلی ڈریکن میں بدلنے سے بس تھوڑا ہی دور تھا یہ کشیوین کو تھوڑا رجیب لگا کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ بارڈ کے ڈریکن کو انہے جگہوں پر کروڑ جانوروں کے روپ میں مانا جاتا تھا اور انہیں مانو روپ میں عدویتی اپرتیبھاؤں کے روپ میں مانا جاتا تھا لیکن دیوتا پریورتن رساتل جیسی جگہ میں اصلی ڈریکن کچھ بھی نہیں تھے کیول بارڈ والے ڈریکن کی تو بات ہی چھوڑ دیں یہ فلڈ ڈریکن سرل نہیں تھا مجھے تمہیں ایک کاٹنے میں نگلنے دو فلڈ ڈریکن نے آسمان کی اور دیکھا اور ایک لمبی گرجنا چھوڑی ان کے چہرے پر خوشی کا بھاؤ تھا وہ دونوں پووان کشیتر کے ساتھ میں سورب میں تھے اور وہ پہلے ہی پووان کشیتر کے ساتھ میں سورب کے شکر پر پہنچ چکے تھے یہ اس دھوکھے بال سے بہتر تھا جس نے ابھی ابھی پووان کشیتر کے ساتھ میں سورب میں پرویش کیا تھا حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سمیں ایسا بدماش کیسے بچ سکتا ہے لیکن اسے ایک اور راؤن جیتنے دینے سے انت میں سماپت ہونے کا جوکم کم ہو جائے گا اچانک ایک بھیانک گرجنا کے ساتھ اس بار ڈریکن کے شریر نے اچانک سبھی دشاؤں میں ڈریکن یوان کو پاگلپن سے اڑا دیا ایک پل میں ایک وشال گتی دکھائی دی اچانک پورے یودک شیتر کو بھرتے ہوئے ایک ادویتی اب اس میں پیرنادائب گتی کو چھوڑ دیا وہ اصلی ڈریکن میں بدلنے سے بس تھوڑا ہی دور تھا اس کے پورے شریر کا رکھ لگ بگ شدہ ہو چکا تھا اور اس میں اور ایک سادھارن اصلی اجگر میں کوئی انتر نہیں تھا اس سمیں وہ پوری طرح سے ایک اصلی اجگر کی شکتشالی آبھا کو دھارن کر چکا تھا شکتی بہت مہان تھی ہمف یہ فلڈ ڈریکن تھن سے سوندھنے لگا اور اگلی ہی پل یہ ایک شیوین کے پیچھے آ چکا تھا اس نے بینا کسی بادھا کے سیدھے موقع پر ہی جگہ بنا لی اور اس کی گتی بھی عدبت تھی پھر اس نے دیکھا کہ اس کا رکھ ترنجت موہ کھل گیا ہے اور اس میں سے انگینات ترنگیں نکلی ہیں اور پھر ایک بھیانک ارجہ انماد میں بدل گئی جو سیدھے باہر نکل رہی تھی یہ زیوین کی پیٹ کی اور فیل رہی تھی تکرانہ یہ زیوین نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سیدھے پرکاش کے اس ڈرگیمان کو ٹکڑوں میں توڑ دیا آپ میرے ویرودی نہیں ہیں ہار ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے کیا تم چاہتے ہو کہ میں آتما سمرپن کر دوں تمہارے سپنوں میں بار ڈریکن گصے سے دہاڑا اسے اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں تھی کہ یہ کشیوین نے آسانی سے اس کے حملے کو توڑ دیا تھا اس میں کیول کروڈ ہی شیش رہ گیا تھا اس کے سامنے جو انسان تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لئے کیا آچھا ہے پووان کشیتر کے ساتھویں ستر کا ایک پرارمبک چرن واسطب میں اسے چنوٹی دینے کا ساحس کرتا ہے پووان کشیتر کے ساتھویں ستر کے شکھر پر ایک استطیتو کیا وہ بھولے کے آگے گاڑی نہیں لگا رہا تھا اس کے پورے شریر میں ڈریکن یوان کا امپ رہا تھا اسنکھے شکتیاں کیندر کی اور سنگھنیت ہو رہی تھی بینا کسی اترک تھلچل کے انہوں نے انگینت مارشل آرٹ انتر درشتی کو اس راکشسی بل میں سنگھنیت کیا اور اسے نشت کر دیا اس بھیانت درشت نے ایک اطلنی شکتشالی چھوی بنائی جس نے سیدھے ایک شیوین کو دبا دیا جدی مورک یہ زیوین نے اپھاس کیا اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور سیدھے ایک سیل کو سنگھنیت کیا جس نے سیدھے موقع پر ارجا کو دبا دیا ایسا لگتا تھا کہ انتہین ارجا بند ہو گئی ہے پھر پوری سیل تب تک فیلتی رہی جب تک کہ اس نے فلڈ ڈریگن کو اپنے بھی تربند نہیں کر لیا ڈریگن لوگ تکنیق نے فلڈ ڈریگن کو ایک ہی چال میں بند کر دیا تھا بوم اس کے بعد پوری سیل کو توڑ دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ موقع پر ہی چکنا چھوڑ ہو گیا آہ بار ڈریگن چل لیا کیونکہ اسے کچل کر مار ڈالا گیا تھا یہ زیوین نے آسانی سے دوسرا راؤنڈ جیت لیا اور ترنت اکھاڑا چھوڑ دیا وہ سب سے پہلے باہر آیا تھا چاہے وہ پوان کشیتر کا ساتھوہ ستر ہو یا آٹھوہ ستر وہ اس کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کر سکتے تھے جب وہ باہر آیا تب بھی کوئی نہیں تھا کچھ دیر بعد ایک کے بعد ایک نئے لوگ باہر آئے کچھ بدصورت لگ رہے تھے کچھ خوش تھے جیت اور ہار تھی لیکن سامانے طور پر سفلتاؤں کی تلنا میں ادھے کا سفلتائیں تھی سبھی نے دیکھا کی ایک شیوین واسطب میں جلدی ہی پھر سے پرکٹ ہو گئے تھے اس سمیں وہ پہلے سے ہی اس کے ابھیست تھے اس میں کچھ بھی عجیب نہیں تھا یہ شیوین کی عدبت طاقت کے ساتھ یہ عجیب ہوگا اگر وہ اپنے پرتدوندوی کو آسانی سے نہیں ہرا سکے یہ لڑائی جاہر طور پر پہلے کی تلنا میں کافی لمبی تھی جاہر ہے ابھی بھی لوگ لڑ رہے تھے جلد ہی تیسرا دور شروع ہوا اس بار یہ زیوین کا پرتدوندوی پوان کشیتر کا سامانی آٹھویں ستر تھا اسے سامانی مانا گیا حالانکہ انہیں پہلے دور میں پوان کشیتر کے آٹھویں ستر کے شکر کا سامنا کرنا پڑا جو تھوڑا سامانی تھا یہ اس کا دربھاگیا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے پرتدوندوی نے اسے آسانی سے کچل دیا یہ حدیات تھا کی کونہ شب تھا تیسرے دور کو بھی ایک چال سے آسانی سے سجھا لیا گیا حالانکہ وہ سبھی کی وگنتیاں تھی اور کشیتر سامان تھا طاقت میں اندر بہت بڑا تھا جب تیسرے دور کی بات آئی تو بھیل کے بیچ اور بھی ادھے کسفلتائیں تھی ان کے سامنے آنے والے ویرودی بھی مجبوط ہو رہے تھے اس کے بعد تیسرا چوتھا اور پانچوان راؤنڈ آیا انہوں نے آسانی سے سبھی کو پاس کر لیا حالانکہ یہ زیوین کے ویرودی بھی مجبوط ہو رہے تھے پانچویں دور میں پووان کشیتر کا ایک اور آٹھویں ستر تھا وہ پووان کشیتر کے نویس ستر میں پرویش کرنے سے کیول آدھا قدم دور تھا یہاں تک کچھ دھروپ کے پتے بھی تھے جو پووان کشیتر کے نویس ستر کے ساتھ پرتیس پردھا کر سکتے تھے حالانکہ وہ ان کے ویرودی نہیں تھے اور ان سے آسانی سے ہار گئے تھے چھٹے راؤنڈ میں یہ زیوین کے ویرودی بھی مجبوط ہو رہے تھے سامانتیا انہوں نے جن ویرودیوں کا سامنا کیا وہ بھی پچھلے ریکارڈ سے سمبندھت تھے مو روپ سے وہ جتنی بار جیتتا ہے وہ اتنے ہی مجبوط پرتیدوندری کا سامنا کرتا ہے یا دی وہ سبھی طرح سے جیت جاتا تو اس کے دوارہ سامنا کیے گئے سبھی ویرودیوں نے بھی سبھی طرح سے جیت حاصل کر لی ہوتی اور ان میں سے کوئی بھی کمجور نہیں ہوتا جہاں تک زیوین دوارہ سیکنڈوں میں مارے جانے کی بات ہے تو اس کا شرے کیول ان کے دربھاگیا کو دیا جا سکتا ہے انہوں نے یہ کشیوین جیسی چھپی ہوئی اسامانتا کا سامنا کیا تھا پچھلے پانچ راؤنڈ کی تلنا میں چھٹھا راؤنڈ وہ مقابلہ تھا جس کا سبھی کو بے سبری سے انتجار تھا ایسا اس لیے تھا کیونکہ ساتھوے راؤنڈ میں لمبے سمیں سے چھپے ہوئے وریعتہ پرابت پرتبھاگی سبھی لڑنے کے لیے باہر آئیں گے اور ان کے ویرودی وے ویرودی ہوں گے جنہوں نے سبھی چھے راؤنڈ جیتے تھے دوسرے شبدوں میں سبھی چھٹے دور میں جیت حاصل کرنے والے پرتیوگی واسطب میں بیج کھلاریوں کے ساتھ پرتیس پردہ کرنے کے یوگی تھے وے یا تو پوانگ دائرے کے نوویں ستر پر تھے یا ان کے پاس یہ زیوین جیسے پوانگ دائرے کے نوویں ستر کے ساتھ پرتیس پردہ کرنے کا سادھن تھا اس دور کی شروعات سے اسے ویس نکایوں دوارہ سید میچ کہا جاتا تھا حالانکہ انیا میچ ابھی بھی چل رہے تھے لیکن بھیل کا دھیان آکرشت کرنا سمبھب تھا کیول وہی جو چھتے دور میں آگے بڑھ سکتے تھے اور پراجت نہیں ہو سکتے تھے واسطب میں سب کا دھیان آکرشت کر سکتے تھے دور انترکش میں سیکڑوں لوگ نیچے کی لڑائیوں پر دھیان دے رہے تھے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لڑائی کے پہلے کچھ دوروں کی پرواہ نہیں کی ہو کیونکہ وہ لوگ ان کے ویرودی بننے کے یوگی نہیں تھے لیکن اب چھتا دور الگ تھا جو سفل ہوں گے وہ ان کے ویرودی بن جائیں گے اپنے آپ کو جانو اور اپنے شتر کو جانو اور تم کبھی پراجت نہیں ہوگے وہ ان چنوٹی دینے والوں سے آگے نہیں نکلنا چاہتے تھے اور ان سیکڑوں لوگوں میں دس لوگ ایسے بھی تھے جو اور اسے بلکل الگ تھے وہ ان بیچ ششوں میں سب سے مجبوط تھے ان میں سے پرتی ایک ادویتی اگورو تھا اور ان کے پرتی ایک کاریہ میں مہان مارک کی سچائی نہیں تھی اور انہی لوگوں کے بیچ ایک یوبک ہاتھ باندے کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں تھنڈی تھی وہ ایک اکھاڑے کو بھور رہا تھا اور یہ وہ اکھاڑا تھا جہاں یہ زیوین تھی اس نے ابھی ابھی پوری لڑائی دیکھی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ اس کے پاس واسطب میں کچھ کوشل ہیں کوئی آشتر یا نہیں کہ شینگیاں اس کے ہاتھوں مر گیا یوبک نے دھیرے سے کہا وہ اور یاو شینگیاں ستر پرتیشت یا اسی پرتیشت سمان تھے وہ یاو شینگیاں کے بڑے بھائی تھے اور اب تیسے جلے یاو شینگ کینگ میں شیش دسمے سے ایک ہیں چلو سینہ میں شامل ہو اور اس سے چھٹکارا پائیں ہم آقسمک مطبھیل کو سمان روپ سے ویبھاجت کریں گے میں بس چاہتا ہوں کہ وہ مر جائے اس سمیں اس کے بغل میں ایک ور آکرتی دکھائی دی یہ ایک یوبک تھا جو اپنے بسوا دشامے لگ رہا تھا انہوں نے ایک شاہی پوشاک پہنی تھی اور بڑپپن کی ہوا نکالی تھی ان کی ہر حرکت سے بڑپپن کی ہوا نکلتی تھی جو یاو شینگ کینگ کے گروہ اور الگ سوا بھاب کے برابر تھی اس سے کیا لالچ ہے یاو شینگ کینگ کو ستھانان ترط نہیں کیا گیا تھا وہ یہ زیوین کو مارنا چاہتا تھا لیکن وہ کسی اور کا ہتھیار نہیں بننا چاہتا تھا آپ یہ نہیں جانتے لیکن میرے گروہ ٹائگر ہیٹ سیج ان کے ہاتھوں مر گئے لیکن اس سمیں میں نے ان کی جانچ کی اور پایا کہ انہوں نے پورانک کشیتر میں پرویش کیا تھا یہ کتنا سمیں ہو گیا ہے یہاں تک پووان کشیتر کے آٹھویں آسمان کو بھی اس نے آسانی سے مار گرائیا اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کوئی سنیوگوش سامنا ہوا ہوگا کیا آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے شاہی لبادے میں یوبک کہنے کے بینا نہیں رہ سکا یہ ویقتی کوئی اور نہیں بلکی ٹائگر ہیٹ سیج جنگ تیان لے کا ششت تھا حالانکہ وہ بند کمرے میں پرشکشن لے رہا تھا اسے اس طرح کی پتیوگیتہ میں بھاگ لینے کے لیے کیول اپنی آتما کا ایک چھوٹا سا حصہ الگ کرنے کی آوشتہ تھی مور روک سے جو کوئی بھی بھاگ لے سکتا ہے وہ سوابھاوک روک سے بھاگ لے گا ٹھیک ہے ہم میں سے پتیک ویقتی کو رکت کاراگار میں بھیج دیں گے ہمیں اس بچے کو آوشتہ ہی مار دینا چاہیے اگر میں اسے نہیں ماروں گا تو مجھے چین نہیں آئے گا یاؤشین ٹینگ نے ادا سینتہ سے کہا دونوں نے باتچیت کے دوران ہی اس ماملے کو فائنل کر لیا تھا وہ دونوں شیرش دس میں تھے اور داو پشتکرنگ شیطر سے کیول آدھا قدم دور تھے ان میں سے کس کا اپنا گورب اور سواب ایمان نہیں تھا اگر وہ ایسے ہی جیتا رہا تو شاید وہ مجھ سے مل سکے اس سمیے میں اسے بتاؤں گا کہ مرتیو سے بھی بتر جیون جینے کا کیا مطلب ہے مرتیو اس کے لیے ایک پرسکار ہے یاؤشین ٹینگ نے ادا سینتہ سے کہا کیا وہ تب تک بنا رہ سکتا ہے اب تک اپنے دائرے میں بنے رہنا اس کے لیے پہلے سے ہی ایک چمککار ہے جنگ تیانلی نے اپھاس کے ساتھ کہا دوسری طرف پھوئے نانو بھی یہ زیوین پر دھیان دے رہا تھا اور اس نے کہا اس میں کچھ شمدہ ہے یہ ویرث نہیں ہے کہ بھائی ینگ تیان جینگ اس کے بارے میں اتنا ادھک سوچتے ہیں وہ کتنی دور جا سکتا ہے کھون کی جیل میں جانے سے پہلے اپنی پوری کوشش کرو اور سب کو اپنی پرتبہ دکھاؤ نہیں تو وہاں چپ چاپ مر جاؤگے تو اچھا نہیں ہوگا ادھرن چینگ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی پرتیوگتہ ہر چھے مہینے میں ایک بار ہوتی ہے یہ بہت بار بار ہوتا تھا اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی حالانکہ شیش پر واسطوک بڑے شوٹ اس ماملے پر دھیان دے رہے تھے یہ زیوین ایک اگیاد موت نہیں مرتی اگر بہن بڑے شوٹس کی آنکھوں میں پرویش کر پاتی سوابھاوک روپ سے یہ زیوین کو نہیں پتا تھا کہ اتنے سارے لوگ اس پر دھیان دے رہے تھے وہ پہلے ہی میدان میں آ چکا تھا یہ زیوین میں کافی سمیہ سے آپ کا انتجار کر رہا ہوں چھٹے راؤنڈ میں ان کا پرتیدوندوی واسطو میں گنجا بورا تھا دنجا آدمی ایک شیوین کو دیکھ کر مسکر آیا گہلی بیٹھی ہوئی نفرت سے اس کی آنکھیں جل ملاو ٹھی اسے یہ زیوین نے اس کے چھوٹے بھائی کے سامنے اپمانت کیا تھا یہ ان کے لیے بہت بڑا اپمان تھا اس اپمان کو وہ جیون بھر نہیں بھول پائیں گے مجھے در تھا کہ تم اس قدم تک نہیں پہنچ پاؤگے اب جب تم اس قدم پر پہنچ گئے ہو تو اپنے آپ کو بھاگیشالی سمجھو حالانکہ تمہارا سو بھاگ یہی سماپت ہوتا ہے کیونکہ اس بار تمہارا پرتیدوندی میں ہوں گنجے آدمی نے پھنڈےپن سے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں ایک موکے سے کیسے مارا تھا یدی آپ کے پاس کوئی انتیم شب ہے تو اسے جلدی سے کہیں انیتہ باد میں کچھ بھی کہنے میں بہت دیر ہو جائے گی یہ زیوین ہدا سینتا سے ڈتے رہے یہاں تک پووان کشیتر کے ایک شیش گروہ کے دمن کے سامنے بھی وہ بلکل بھی وچلت نہیں ہوئے آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں گنجے آدمی کا چہرہ اچانک تھنڈا ہو گیا میں پووان کشیتر کے نوے ستر پر ہوں پرانک کشیتر کا شکھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کون ہیں پہلے آپ نے صرف میرا فائدہ اٹھایا اس بار یدی آپ چاہتے ہیں اس سے دور ہو جاؤ پھر اس کے بارے میں سوچو بھی مات اس نے اپنا موہ کھولا اور ایک کیمتی کرپانوں گل دی اس نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچانک آس پاس کی ہوا بھی جم گئی ایک رہ سے میں آبھا پرکٹ کرتے ہوئے ہوا کی وشیشتہ کا نیام ملجھاتا رہا اس سمیں وہ اپنی واسطوک شکتی کا اپیوک کرتے ہوئے لگ بگ پوان دیوتا کے افتار جیسا تھا اس کی تلنا میں جب اس نے پہلے یک شیوین کے ساتھ لڑائی کی تھی تو اس نے اپنی پوری طاقت کا استعمال نہیں کیا دوسرے شبدوں میں وہ یک شیوین کے حملے سے دنگ رہ گیا تھا اسے امید نہیں تھی کہ یک شیوین اتنا بھین کر ہوگا لیکن اس بار بہالک تھا اس نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا اور یہ شیوین کو کسی بھی طرح کی خامیوں کا فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہیں دیا سوش اس نے ہوا کی وشیشتہ کے سبھی نیاموں کو توڑ دیا ایک دیوتا میں بدل گیا اور سیدھے باہر نکل گیا اووام کشیتر یا آٹھویسٹر کے کسی بھی ماسٹر کو مارتے ہوئے ان میں سے سبھی نے کمبن کیا اس کی بھواؤں کے بیچ کا ستھان پہلے سے ہی ہلکہرے رنگ میں بدل گیا تھا پوری طرح سے ہوا کی وشیشتہ کے ساتھ اس سمیں وہ ہوا کی وشیشتہ کے قانون کا سب سے بڑا پرتینی جی تھا جو دنیا میں چلنے والا ایک دیوتا تھا یہ کھرپان آکاش کو نشٹ کرنے کی واسطوک شکتی کے ساتھ فوٹ پڑا یہ جیوین دیکھتے ہیں کہ تم اس بار کیسے چکمہ دیتی ہو اس کی آواز ابھی فیکی بھی نہیں پڑی تھی کہ بلیب کی روشنی ایک شیوین کے شریر پر آ چکی تھی یہ تیلپورٹیشن جیسا تھا یہ زیوین ابھی بھی پہلے یہ زیوین سے بہت دور تھی لیکن ایک پل میں یہ زیوین پوری طرح سے اس پر ٹوٹ پڑی تھی یہ ایک پل میں نیچے اتر گیا اسے چکمہ دینے کا کوئی موقع نہیں دیا جاہر ہے اس نے کافی کچھ چھیلا ہے اور پچھلی بار سے سبک سیکھا ہے اس سمیے کئی لوگ اس میچ کو ہی ادرشتی سے دیکھ رہے تھے حالانکہ ایک ہی سمیے میں سیکڑوں میچ چل رہے تھے لیکن یہ میچ ایسا بن گیا تھا جس پر یہ زیوین کے اسطیتوہ کے کارن انگینت لوگ سب سے ادھیک دھیان دے رہے تھے وینسینٹ کی طاقت خراب نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ وہ دشکوں سے پووان کے آٹھوستر کے شکھر پر اکھا ہوا ہے یدی وہ کوئی اور سفلتہ حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ جلدی سماپت ہو جائے گا اب ایسا لگتا ہے کہ اس میں ابھی بھی کچھ شمتہ ہے میں نے سنا ہے کہ جب وینسینٹ نے پہلی بار پووانگ راججہ میں پرویش کیا تو اسے ایک دیوتا کی وراثت ملی ورشوں سے اس کی کھیتی میں چھلانگ اور سیما میں صدھار ہوا ہے حالانکہ اس کی طلنا ہم سے نہیں کی جا سکتی وہ گرہ نہیں ہے شاید وہ کرے گا بھوشے میں ہمارے سمانستر پر ہونے کا افسر ہے وہ بلیڈ تقنیق پوانگ دیوتا سے وراثت میں ملی ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے جو بلیڈ پرابت کیا ہے اس میں ایک دیوتا کی وراثت ہے اس کی شکتی انند ہے کوئی بھی ایسے بلیڈ کو روک نہیں سکتا ہے کتنی تیج گتی ہے وہ ہم میں سے کچھ سے بھی تیج ہے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ اس کے ہاتھوں گر پڑیں شیرش سو وشیشگیوں میں سے کچھ لوگوں کے چہرے بدل گئے وہ سبھی شیرش سو وشیشگیوں میں سب سے نیچے تھے یدی وہ سافدھان نہیں ہوتے تو ان کے پیچھے کے لوگوں دوارا انہیں پلٹا جا سکتا تھا جو لوگ شیرش پر تھے خاص کر شیرش دس میں وہ بلکل چنتت نہیں تھے پر انہیں اس سمسیا کی اوٹ دھیان دینا تھا چاہے وہ یہ زیوین ہویا سکارفیس ونسنٹ یا سمبھاف تھا کہ وہ پلٹ جائیں حالانکہ جب ان سبھی نے سوچا کہ یہ زیوین اسے بلکل بھی نہیں روک سکتی ہے تو بہت تیز لمبا بلیڈ یہ زیوین کے سامنے تین انچ رک گیا جیسے کہ یہ کسی چیز سے اوارود ہو گیا ہو بوم لمبا بلیڈ ایک ادریش دیوار سے اوارود لگ رہا تھا اس نے ایک راکشسی ہوا کی لہر کو اڑا دیا ترانت سبھی دشاؤں میں فیل گیا ایک بھیانک صدمے کی لہر میں بدل گیا لیکن اسے یہ زیوین نے اوارود کر دیا اس سمیں ہر کوئی سپشٹ روپ سے دیکھ سکتا تھا کہ یہ ایک شیوین کے سامنے ایک پانچ تتووں کی وشال شرنخلا پرکٹ ہوئی تھی یہ ایک وشال تن تیبل کی طرح تھا اور یہ دیرے دیرے بھوم رہا تھا جس سے اس کی اور آنے والی سبھی بلیڈ لائٹ اوارود ہو رہی تھی یہ بیکار ہے آپ مجھے صرف ایک سادھارن پنچ تتو مہان سن رچنا کے ساتھ بلوک کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچو بھی مت گنجہ آدمی دہارتا رہا اس کا چہرہ تھنڈا تھا اور اس کے پوری شریف سے ایک راکشسی آبھاؤ تھی اس نے اپنی شکتی بڑھا دی ایک جھٹکے میں یک شیوین کے سبھی بچاؤں کو توڑنا چاہتا تھا یہ زیوین کے پانچ تتووں کی مہان سن رچنا میں واسطب میں ٹوٹی ہوئی جگہ کی پڑتے تھی درارے دکھائے دی یہ زیوین کے شریر کے چاروں اور کے پانچ تتووں کی شکتی پاگلپن سے اس کے شریر کی اور اکٹھی ہو گئی اور پانچ سمراتوں کے یودہ کبچ کو ترند پہن لیا گیا بھوم اس کی آبھا ترند ادھک اتی اچاری ہو گئی اور اچانک دوسرے سطر پر چلی گئی جیسے کی سب سے آشچر یجنک پریورتن ہوا ہو پھر اس کا ایک ہاتھ اچانک بجلی کی طرح تیز ہو گیا جس سے جو لوگ دیکھ رہے تھے انہیں چکر آ رہے تھے اور اٹھی کرنے کی اچھا ہو رہی تھی بھوم اس کشن اس کا بڑا ہاتھ مٹھی میں بند گیا اور بڑھتی ہوئی نشور دنیا کو نشٹ کر دیا سب سے مہتوپون کشن میں مانف سدھانت مٹھی نے اپنی عدبت شکتی کا پردرشن کیا یہ زیوین ایک پلاچین سمرات کی طرح تھے جن کا اس سمیہ پنرجن ہوا تھا بھوم مانف سدھانت کی مٹھی سیدھے ہزاروں فیٹ لمبے بلیڈ اورس پر فوٹی ایک چیت کے ساتھ بلیڈ اورس انچ در انچ چکنا چھوڑ ہو گیا لیکن بھیانک شکتی سیدھے گنجے آدمی کے شریر پر ٹوٹے ہوئے بلیڈ اورس کے ساتھ فٹ گئی گنجہ آدمی ترانت ایک شوین کے حملے سے گھر گیا حالانکہ ادھکانت شکتی بکھری ہوئی بلیڈ لائپ دوارہ افشوشت کر لی گئی تھی پھر بھی شیش بھاگ نے اسے ترانت گمبیر چوٹے پہنچائیں اس کا پورا شریر اُلتا اُلتا ہوا بھیجا گیا تھا وہ صرف ایک ہی چال میں یہ زیوین دوارہ گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا تھا یہ صرف ایک چال تھی لیکن وہ بلیڈ اورس جو پووان کشتر کے نوویس طر پر ایک ماسٹر کو گمبیر روپ سے گھائل کرنے میں سکشم تھا یہ زیوین دوارہ پوری طرح سے توڑ دیا گیا تھا گنجہ آدمی سیدھے جمین پر گر گیا اور ایک بڑی درار فٹ دی وہ کراہتا رہا اس کے سینے کی ہڈیاں گمبیر روپ سے گھائل ہو گئی تھی اور یہ کشبین نے توڑ دی تھی اس سمیں اس کا چہرہ اور بھی اسامانے روپ سے کو روپ تھا آپ کیول اس طر کے ساتھ میرے سامنے خود کو مورک بنانے کا ساحس کرتے ہیں آپ کیول اس طر کے ساتھ میرے سامنے خود کو مورک بنانے کی ہمت کرتے ہیں بھگوان کی وراثت کیا ہے یہ سب بکواس ہے آپ نے اتنے سالوں تک کھیتی کی ہے لیکن آپ کیول نئے لوگوں کو دھمکانا جانتے ہیں اس دیوتا رساتل میں آپ نے درجنوں ورشو تک سادھنا کی ہے لیکن آپ ایک کتے کی طرح رہتے ہیں اپرتیاشت روپ سے آپ کیول اسی سطر پر ہیں اگر میں تم ہوتے تو میں پہلے ہی شرم کے مارے آت مہتیا کر لیتا گنجہ آدمی اتنا گصے میں تھا کہ اس نے سیدھے موہ سے خون اگل دیا اور اس کا پورا شریر کام رہا تھا ابیمانی دیپ آپ واسطب میں ادھرمی ہیں ادھرمی ہیں شیش سو میں لگاتار ایسے لوگ تھے جنہوں نے فٹکار لگانے کے لیے موہ کھولا یہ ایسا تھا جیسے کی یہ سیوین نے ان کی ایڑی میں چھید کر دیا ہو اور وہ شورگل مچا رہے تھے حالانکہ یہ سیوین گنجے آدمی کے بارے میں بات کر رہی تھی لیکن ان کے کانوں میں یہ خود کا مزاگ بن گیا گنجے آدمی نے دشکوں تک کھیتی کی تھی لیکن وہ پووان کشیتر کے نو میس طر پر پہنچ گیا تھا اس لیے اسے یہ زیوین دوارہ کچرہ کہ کر فٹکار لگائی گئی تھی ان کے لیے بھلے ہی وہ گنجے آدمی سے بہتر تھے وہ بھی گنجے آدمی کی طرح تھے آج جہاں تھے وہاں پہنچنے کے لیے ان کے پاس دشکوں کی سادھنا تھی ساتھ ہی ہزاروں سال پہلے کی کڑی محنت تھی عام طور پر وہ اپنی پرگتی سے اسنتوشپ نہیں رہتے تھے کیونکہ ان کے آس پاس کے لوگ وہی تھے انیس تھانوں کے گروہوں کی طلنا میں بھی ان کی گتی بہت بہت تیج ہونی چاہیے ان کے دلوں میں کیول پچتاوا تھا اور کچھ نہیں لیکن جیسا کی کہا جاتا ہے لوگوں کی لوگوں سے طلنا کرنا کروڑ کرنے والا ہوتا ہے اور سامان کی طلنا سامان سے کرنے پر آپ کو انفیق دینا ہوتا ہے ان کی انتی کس طر کو بہادر اور اگرم آنا جاتا تھا لیکن یہ زیوین کی طلنا میں ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا واسطب میں وہ کوری دان کے سامان تھے یہ زیوین کی طلنا میں ان میں اور کوری دان میں کیا انتر تھا اس لیے بھلے ہی یہ زیوین کے شبد ان پر نردیشت نہ ہو انہوں نے ترنت اسے ایک سندر کے روک ملیا اور یہ زیوین کے بارے میں ان کی چھاپ ترنت بہت خراب ہو گئی جو لوگ ایشا کو آکرشت نہیں کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ زیوین اب ایک لمبا پیڑ تھا جو ہوا کو آکرشت کرتا تھا مون روک سے بہت سے لوگ اس کے پر ترس کار پون تھے اگر کہنے کی بات تو دور ہے کہ اس نے اتنے ہنکار سے بولنے کا ساحس کیا تھا گرجن گنجا آدمی ایک گھائل جانور کی طرح گگن بیدی دھارتا ہے شون میں ایک وشال ات پریورتت جانور دکھائی دیا یہ ایک ات پریورتت جانور تھا جو ہوا کی وشیشتہ کو نیانتر کرتا تھا یہ گنجے آدمی دوارہ سندھنیت پون وشیشتہ کا افتار تھا اور یہ ترنت اس کے شریر کے ساتھ ویلین ہو گیا لگ بھگ اس اکشن گنجا آدمی جمین سے اچھل پڑا یہ زیوین مرو ایک ادبود بلیگ کی روشنی سیدھے آسمان سے کٹی اور ترنت ایک شیوین کے سامنے پرکٹ ہوئی اس کی گتی تھوڑی سے ادھک بڑھ گئی مارشل آٹ افتار کے ساتھ ایک اکی کرت ہونے کے باد گنج آدمی کی طاقت جاہر طور پر بہت ادھک اتیا چاری تھی یہ زیوین کا رنگ نہیں بدلا اس کے پیچھے شیطان کے پند کھل گئے اس کے پیر کی انگلیہ جم کر جم کو چھوٹی ہے اور اس کی آکرت سیدھے پیچھے کی اور جھگ جاتی ہے پلک جھپکتے ہی وہ سیکھڑ میل دور اور چکا تھا وہ سیدھے اکھاڑے کے کنارے پر پیچھے ہٹ گیا اور اس آش چلیجنک بلید حملے سے بمشکل بچا یہ پوان نے ہلکے سے کہا اور اس کے پیچھے مارشل آٹ افتار سیدھے اس میں اکی کرت ہو گیا بوم 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 اس کے شریر پر پر اچانک گولوں میں اٹھ گیا اور یہ حتیاند بھیانک تھا دیکھو میں نے کہا تم ایک مکہ بھی نہیں روک سکتے تکرانہ یہ زیوین کی مرٹی سیدھے گنجے آدمی کے شریر پر گرا تکرانہ گنجہ آدمی موقع پر ہی چلایا اور سیدھے مارا گیا یہ زیوین جس نے حال ہی میں پووان کشتر کے نوویس تر میں پرویش کیا تھا اپنی طاقت دکھانے کے بعد اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا آسانی سے چھے راؤنڈ جیتنے کے بعد یہ زیوین نے راہت کی سانس لی ان چھے لگاتار جیت کے ساتھ بھلے ہی یہ زیوین اگلا راؤنڈ نہ جیت پائے وہ باہر نہیں ہوگا آخر جو لوگ بینہ کسی اپواد کے اس بندو تک پہنچ سکتے ہیں انہیں شیر شوامی مانا جا سکتا ہے اور انہیں آسانی سی سما نہیں کیا جائے گا اتنا مجبوط مرٹی تقنیق کا یا سیٹ کیا یا حسر دانو راجہ پنرجن مرٹی کے چھے پتھوں کا پرانک عدویت یہ کوشل ہے یہ واسطب میں آشتر یجنک ہے پوان کس تر سات سور کے روپ میں اور کافی دیر بعد کئی لوگ اکھاڑے سے باہر نکلے جب انہوں نے یہ کشیوین کو دیکھا تو وہ تھوڑا دنگ رہ گئے ہر کوئی بہت سپشت تھا کہ یہ زیوین نے لگاتار پانچ لڑائیاں جیتی تھی دوسرے شبدوں میں وہ جس پرتیدون دونگوی کا سامنا کرنے جا رہا تھا وہ بھی ایک مجبوط گرو تھا جس نے لگاتار پانچ لڑائیاں جیتی تھی اس طرح کا مجبوط گرو کم سے کم پوان کشتر کے آٹھ وستر یا یہاں تک پوان کشتر کے نو وستر کے شکر پر تھا کٹھنائی کی کلپ نہ کی جا سکتی تھی لیکن واسط میں اس نے اپنے پرت وندری کو اتنی جلدی ہرا دیا ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسرے پکش نے اس سے نپٹا ہے وہ اپنے دل میں اواق رہ سکتا تھا نیلی آنکھوں والی سنہری آنکھوں والے ٹوڈ نے یک شیوین کی آنکھوں اگر وہ ساتھوان راؤن جیت جاتا ہے تو وہ لگ بھگ نشجت روپ سے شیر سو میں ہو گا یہ صرف رینکنگ کی بات تھی جب سب نے اس بارے میں سوچا تو وہ نے راش ہوئے بین نہ نہ رہ سکے ہالانکھ انہوں نے اندین بار پکڑ نیک کوشش کی تھی لیکن بے ہر بار یک شیوین سے پیچھے رہ گئے دو سال پہلے وہ پہلے ہی سبھی سے بہت آگے نکل چکا تھا اور اب اس کے لئے اپنے پہلے پریاس میں شیر سو میں پرویش کرنا بھی سمبھو تھا اتنی طاقت کے ساتھ انہیں دیوتا پریورتن رساطل کے تیسرے جلے میں کمجور نہیں مانا گیا آپ نے چھتا راؤنگ جیت لیا بندر نے پاس جا کر پوچھا ہاں یہ شیوین نے اسے نہیں چھپایا اور سیدھے سر ہلایا اچھا تم سچ میں بہت اچھے ہو اگر جن ویروڈیوں کا انہوں نے سامنا کیا وہ ان سے کہیں ادھک مجبوط تھے یدی آپ ساتھ وی آٹھ وی دور میں پرویش کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنا سر اچھا کر سکتے ہیں میں ساتھ وی دور کو جاری رکھنے کی یوجنا نہیں بنا رہا ہوں یہ زیوین نے ہلکے سے کہا کیا بندر نے اپنی آنکھیں کھولی اور اوشواس میں کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا آپ جاری کیوں نہیں رکھتے ویسے بھی میرے پاس پریاب تنک ہیں چاہی کچھ بھی ہو جائے مجھے باہر نہیں کیا جائے گا یہ زیوین نے ہلکے سے باہر حالانکہ یہ شیوین جیسے لوگ دور لگ تھے جنہوں نے بلکل بھی پروا نہیں کی پھر بھی آپ کو اتنی آسانی سے ہار ماننے کی کوئی آوشتہ نہیں ہے آپ پتا ہونا چاہیے کہ آپ پہلے ہی شیرش 200 میں جگہ بنا چکے ہیں جب تک آپ ایک اور match جیتے ہیں آپ سوا بھا 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 روپ سے شیرش سو میں پرویش کر جائیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شیرش 200 سے پراب تنک شیرش سو سے پراب تنک سے پوری طرح سے الگ ہے بندر نے کہا اس کے پھر وہاں جاتی ہوں تو کیا میں ان کے دوارہ رنگے ہاتھوں نہیں پکڑی جاؤں گی یہ زیوین نے کہا چکی اس نے ایسا کیا تھا سوا بھا بھا روپ سے اس کی تھا تھوڑی سی ادھیرت ایک بڑی یوجنا کو بگاڑ دے گی پانچ سال میں ملتے ہیں یہ زیوین نے بندر پر نظر ڈالی اور دیرے دیرے شونے میں گائب ہو گئی کیا یہ زیوین کی ہار ہوئی یاو شینگ کی نے اپنے پرتیدواندوی کو پہلے دور میں ہی ہرا دیا تھا یہ پووان کشتر نووی ستر کا ماسٹر تھا حالانکہ وہ یاو شینگ کی کا ویرودی بلکل بھی نہیں تھا وہ ایک چال میں ہار گیا تھا حالانکہ یاو شینگ کی نے ستھتی رکھ کاراگار بہت بڑا تھا ایک بار جب یہ زیوین اس میں بھاگ گیا تو یا سمودل میں ایک مچھلی کے برابر تھا اسے دھونڈ پانا ناممکن تھا اب کھونے کا سمیہ نہیں ہے ہمیں تراند گرڈ جیل جانا چاہیے ہم اسے بھاگنے نہیں دے سکتے جنگ تیانیلی نے کہا ہمیں ہارنا بھی چاہیے ہم اسے بھاگنے نہیں دے سکتے نہیں تو اسے دوبارہ دھونڈ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ زیوین کا شکار کرنے کے لئے دونوں نے جلدی سے ہار ماننے کا فیصلہ کیا جلدی بہت سے لوگوں نے ایک عجیب درشش دیکھا یاو شینگ اور جنگ تیانیلی دو عدویتی یا ماسٹرز جو شیرش دس میں پرویش کر سکتے تھے واسطب میں ہار گئے کئی اس تاد جو ان کے قریب تھے انہیں بھی اس سمیں زبط کر لیا گیا تھا بہت سے لوگ اس کے بارے میں پتلی ہوا سے بات کر رہے تھے وہ اتیان تو صاحب تھے جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہار کیوں مانی ایسا اس لیے تھا کیونکہ یک شیوین بھی ہار گئی تھی وی واسط یا استاد بھی اس کے بھاگ جانے سے ڈرتے تھے انہ کاؤں کی ساموہ جبتی کے کارن کچھ سمیں کے لیے اکھاڑے میں کافی اراج گئی تھی کیونکہ ایسی ستھی پہلے کبھی نہیں آئی تھی رکت کارا گار اسیم رکت لال تھا لال رنگ تھوڑا عجیب اور یہ ہے یہ زیوین کے چہہے پر ایک حیران کر دینے والا بھاو دیکھا اس کی اور دورتی ہوئی رکت آبھا نے اسے ایک پریچت احساس دیا یہ سپشٹ روپ سے پراشین ویرانی میں رکت کی دنیا ہے اس نے ترنک محسوس کیا کہ اس بلڈ جیل کا سپشٹ روپ تھا اس کی تلنا بلڈ جیل سے نہیں کی جا سکتی تھی بلڈ پریزن ایک بہت ہی اچھ ستری دنیا تھی سب پرکار کے قانون پر اپور تھے یہ بہت ہی آش ریجن تھا یہ بس اتنا تھا کہ اس دیوطہ پریورتن رساطل کے کی نیچے سیل کر دیا گیا تھا ایک اپرادی کے روپ میں جس نے بلڈ جیل میں پرویش کیا سوہ بھاوک روپ سے یہ زیوین کے بیوہار کی توسروں کے ساتھ تلنا نہیں ہوا بے شک کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جگھنیا اپراد کیے تھے اور انہیں پکڑ کر یہاں دبا دیا گیا تھا یہ شیوین کی ترہ پانچ سال میں ان کی مہر اپنے آپ گائب نہیں ہوگی یہ زیوین نے انمان لگایا کی یہ سمبھاو نہ ہے جو اس سمیں رکھ کاراگار سے باہر گر گیا تھا اس کی بہت سمبھاو نہ سے کیول کچھ لاک میل دور تھا یاؤ شین کی کا چہرہ بد صورت ہو گیا اور ایک جان لیو آب نے ان کے چہرے جائے گا کی دوری پر ایک رکھ لال پر وچ شرن خلا تھی یہ انتہین تھا مانو سب کچھ خون کی پرد سے ڈھکا ہو ہر جگہ خون کا ایک بڑا کشتر تھا اس وشال ستھان میں کئی شکشالی رکھ بیچ دکھ ہوئے تھے اس سے یہ زیوین کو ایسا محسوس ہوا جیسے بہت سمیہ واپس آ گیا تھا جب اس نے ابھی بلڈ پریزن میں پرویش کیا تھا حالان کی دوری بہت زیادہ نہیں تھی چیزیں بدل گئی تھی اس کا بل بھی پہلے سے سو گناہ ہزار گناہ ادھک تھا ایک اور ویدیشی پرانی مرنے آیا ہے اسے کھاؤ میں اسے کھانا چاہتا ہوں اتنی شکتشالی جیون شکتی اگر میں اسے کھالوں تو میں اور آگے جا سکتا ہوں جیسے ہی یہ زیوین نے رکھ کاراگار میں پرویش کیا اس نے ترنت تندینت رکھ تبیجوں کی لالچی آنکھوں کو آکرش کیا یہ راکش سو کے بے تہاشا ناچنے کا درش تھا اگر آم لوگوں نے دیکھا تو انہیں دل کا دورہ پر جائے گا یہ بے حد بھی شیوین ذرا بھی نہیں دری اس نے اپ خاص کیا اور کہا تم صرف کڑے دان ہو کیا تم سچ میں سوچ تے ہو کہ تم مجھے چاہ سکتے ہو اس کا وشال ہاتھ اچانک شون ستھان پر آ گیا اسیم شکتی نے آکاش کو الگ کر دیا شون ستھان کے ایک حصے کو ترند دہا دیا اس سترند اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ان میں سے کئی پرانک رکھ دان تھے یہ زیوین کی آنکھوں میں کوئی انتر نہیں تھا ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا آکاش میں خون کی ایک رکھ دان شاید راکش تھے جو لمبے سمیہ تک رکھ سار سے پیدا ہوئے تھے بلڈ پریزن میں ویدی کے انسار بڑی سنخیا میں رکھ پتھروں کو سنگھ اپنی کھیتی کے لیے سب سے شد رکھ رنجت ارجا کو بھی اور شوشت کیا بہت آدھے کا شدیہ نہیں تھی ان دسیوں ہزاروں رکھ دانو دوارہ اس کے دوارہ کھائے جانے اور روپان ترن تقنیق کی کلا دوارہ سیدھے بھنگ کیے جانے کے بعد وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی سادھ ن لگ بھگ پرند ایک ستر تک پڑھ گئی تھی یہ اس گتی سے کہ ادھ تیج 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 جس انہوں نے آکاش میں سب آدھیات میں کورجا کو شوشت کیا اور اس سادھ کار نہیں کر گ جتنا آدھ آیا اتنی ہی تیج سے اس کی خیتی میں صدھ ہوا وہ بس پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا اس ستھان پر وہ جل میں مچھلی کے سمان تھا دوسروں کے لیے بھلے ہی ویواست میں اسے افشوشت کر سکیں وہ اسے اتنی پاگلپن افشوشت نہیں کر پائیں گے اس کے پاس نی کے روپ میں روپ ان ترن تک نی کی کلا تھی اس لیے وہ جتنا چاہے اتنا نگل سکتا تھا جب تک اس کا شریر اس کا سامنا کر سکتا تھا تب تک کوئی فرق نہیں پڑتا تھا حالان ان کا بھوط دائرے کارا پانا تھا اپنی ورطمان گتی کو دیکھتے ہوئے یا دیوہ دیکھ پتھروں کو سنچت کرنا چاہتا تھا تو ان جمانے کے درم کیا وہ جتنے چاہے اتنے بلد سٹونز کو سندھن ت نہیں کر پائے گا یہ کیول اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک راشتر کو ٹکر دینے کے لیے کافی دنوان تھا حالان کہ اسے ابھی بھی اپنی کھیتی کو گتی دینے کے لیے ان رکھ پتھروں کی آوش یکتا تھی پھر بھی ایک دن اس کا پیت بھر جائے گا جب وہ سمائے آیا تو یہ رکھ پتھر برباد ہو جائیں گے ایسا اس لیے تھا کیونکہ کسی کی سادنہ کو بڑھانے کے لیے انہیں سیدھے نگلا جا سکتا تھا اس لیے انہیں بیچنے کی چنتہ کرنے کی کوئی جرورت نہیں تھی حالانکہ وہ نشط روپ سے عشوری اس روط کی طرح قیمتی نہیں ہو سکتے تھے پھر بھی وہ رہ سکتے بھلے ہی ان میں سے سو ہو مثق دائرے سے اوپر کے رکھ دانو ایک رکھ پتھر میں سندھ ہو سکتے ہیں ستر جتنا ہو چاہ ہوگا اتنے ہی ادھک بلد سٹر سندھ سندھ سکتے ہیں وہ ہتیا کی ہول میں چلا گیا اور سو میل کے دائرے میں سب رکھ رکھ سن کو مار ڈالا نتیجتن اس کے قبجے میں ایک ہزار سے ادھک بلد سٹر تھے یا پووان دائرے کے نو سٹر کے برابر تھا جو دس دنوں تک بینا کچھ کھائے یا پیے ایک بلد سٹر کو سندھنیت کر سکتا تھا حالان کی پووان کشیتر کے وشیش اگیوں کے پاس ہر دن بلد سٹر کو سندھنیت کرنے کا سمیہ نہیں تھا اس لیے حالان کی وہ پتلی ہوا سے رکھ کے پتھروں کو سندھنیت کر سکتے تھے یا ایک بڑا سلوت نہیں دابت کر نا سمیہ تھا تیول یہ زیوین ہی تی جس نے بلد سٹون کو رد کے رکھ کشیتر سے پرشکرت کیا اس کے علاوہ یہ زیوین نے یہ بھی پایا کہ رد کے رکھ کشیتر کو دھارن کرنے جیسا تھا وہ آسانی سے سورگ اور منوشی کی ایک تاک ایک کشیتر میں پرویش کر سکتا تھا اس کی ساد نہ آدھی مہنت سے دھگ نہیں ہوگی اگر وہ چھپنا چاہتا تھا تو کوئی اسے دھون نہیں پاتا تھا اس کشمتہ کے ساتھ انہوں نے یاو شین کی اور دوسروں کی کھوچ کی پروان نہیں کی اگر ان کے پاس کشمتہ ہوتی تو وہ اسے پہلے دھون لیتے رک شیتر کے دل کی کشمتہ کا اپیوک کرتے ہوئے یہ زیوین نے آسانی سے ایک ادھیل عمر کے ویقتی کا روپ دھارن کر لیا ان کی سیمت ساس تقنیق کا رہا اس ہوت آف ڈ بلد ڈائی رے سے وہ اگلے پانچ سالوں میں بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے تھے وہ بھوش میں بہت سی پریشانیوں سے بھی بچ سکتا تھا رک جیل کی گہرائی میں شکتیشالی راکش تھے جنہوں نے پہلے ہی اپنے تاؤ کو ثابت کر دیا تھا اس نے خود کو دوسرے ویقتی کے روپ میں چھپانے کا فیصلہ کیا تھا حالانکہ خود کو چھپانے کے لیے اسے کسی بھی دوش کھلاسا نہیں کرنا چاہیے ان کی مارشل آرٹ بھی بلکل نہیں ہونی چاہیے حالانکہ انہوں نے اب کس مارشل آرٹ کا خلاص نہیں کیا لیکن یہ کوئی سمسیہ نہیں تھی اپنی موجودہ مارشل آرٹ اپلک دیوں کے ساتھ وہ منٹوں میں ایک مجبوط مارشل آرٹ بنا سکتے تھے یہ ہام دنوں میں لوگوں کو ایک بڑی قیمت چکائے انہیں جو قیمت چکانی تھی بہ ایک نششت سنکھیا میں بلیدر سٹون کو ہر بار ایک سمیہ میں دیوت ور رسات کو سوپ انہوں نے انمان لگایا کہ دیوت ور رسات میں سمب تہ ایک سے ادھ دعو پشت کرن وشیش شگیت نہیں تو اتنی بڑی دولت انگینت لوگوں کے لالچ کو کیسے آکرشت نہیں کر سکتی تھی لیکن فلحال ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ویسے بھی جب تک وہ سو سال کے بھی تر تھا اسے باہر نکالے جانے کے بارے میں چنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور اسے خون کے پتھر سوپنے کی ضرورت نہیں تھی اس وجہ سے بلڈ پریزن میں سبھی ترہی کی کئول کچھ ہی ایسے تھے جنہوں نے پچھلے دسیوں ہزار ورشوں میں اپنے تاؤ کو صدق کیا تھا کئی سنساروں میں کسی نے بھی ہزاروں ورشوں تک اپنے تاؤ کو صدق نہیں کیا تھا کوئی ان کے بیچ کی کھائی کی کلب نہ کر سکتا ہے لیکن اسے کوئی چنٹا نہیں تھی ان کے ورطمان پریقشن کے ساتھ پوانگ ڈائرے کے نوو ستر میں پرویش کرنے والے سادھارن وشش اگے ان کے ویرودی نہیں تھے یہاں تک اگر اس کا سامنا یاؤ شین کینگ اور انی لوگوں سے ہوتا تو بھی وہ اپنی رکشا کرنے میں سکشم ہوتا چنٹا کی کوئی بات نہیں تھی جب تک کہ وہ رکھ جیل میں بہت گہرائی تک نہیں گیا اور دعو تھی لیکن رکھ دانو کا سار نہیں بدلے گا لیکن یہ زیوین رکھ دانو نہیں تھا اس لیے سواب بھابک روپ سے اسے چنٹا کرنے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے آسانی سے پرویش دوار پر گرثن کی پریقش پاس کی اور اس لیے یہ دو رکھ تمنی مات ریک تچھ مام لہ تھا اس نے بینا کسی ہچکی چاہت کے دو ٹکڑے دے دیئے اس آدمی نے یہ زیوین کو جانے دیا اور پھر کہا جب سمی آئے گا تو آپ ہر دن بھوکتان کرنے آسکتے ہیں یا آپ ایک بار میں ایک جانتا وہ اکثر ہر جگہ دکھائی دیتے تھے اور ان ویدیشی وشیش اگیوں کے پاس بلڈ جیل میں پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی ان کے پاس شانتی سے کھیتی کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی اس لیے ایسی پرستیتیوں میں ایسے کلیے دکھائی دیے ان دربوئے نے ان ویدیشی وشیش اگیوں کو آشرے پردان کیا اور اندر کئی شکتش شالی سن رچ نائی بھی تھی سادھارن رکھ دان ایسے دربوئے کو نہیں توڑ سکتے تھے حالان کی ان کے لیے آشرے پردان کرنے کے لیے جو کی پریاب رکھت رکھت سوپنے کے لیے تھی پریاب کلے کے پیچھے ایک شکتش شالی وشیش اگی تھا واسط میں بلڈ ورڈ کے گہرے حصوں میں نہ شکتش شہر بھی تھے نگر کے سوامی بھی اتیان شکتش شالی وشیش اگی تھے ایک پیر جمانے کے لیے یہ وشیش اگی شانتی کی افدی کے بدلے میں دو رکھت پاک خرچ کرنے کو تیار تھے یہ دیکھتے ہوئے کہ یک شیبین لا پرواہی سے دس خون کے پتھر پھنک سکتی ہے جس طرح ایسے اس وشیش شیبین کو دیکھا وہ ترند بدل گیا بھلے ہی سامنے والا کرنے کے لیے ونیمائی کر سکتے تھے اس جگہ میں خون کے پتھر سب کچھ تھے ایسا اس لیے تھا کیونکہ بلڈ سٹون کھیتی کو گتی دے سکتے تھے اور کھیتی کو گہرا کر سکتے تھے کس قسم کے خزانے کی تلنا رکھ پتھروں سے کی جا سکتی ہے وہ پورے راستے اندر چلا گیا حالان کی یہ ایک چھوٹے شہر کے برابر تھا ایک نظر میں حالان کی بہت سے لوگ نہیں تھے پھر بھی ہزاروں لوگ تھے کلے کے کینڈر میں ایک بہت بڑا بزار تھا بزار میں سیکڑوں لوگوں نے سٹال لگائے سٹال میں سبھی پرکار کے خجانے مارشل آرٹ گھپ نیام آولی اور باقی سب کچھ تھا لوگوں کی کم سنخیہ کے الٰوہ باحلی دنیا کے بزار سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ زیوین کا دل ہل گیا اگر وہ خود کو کسی اور کے روپ میں بدل چاہتا تھا تو مارشل آرٹ کا ایک سیت نکالنے کے بجائے ان کے لیے یہاں مارشل آرٹ کا ایک سیت خرید نہ جائے گا یہ شیوین کی آنکھیں بجلی کی طرح تھی اس نے سیدھے پورے راستے پر نظر ڈالی اور جلدی سے ایک درجن سے ادھک سٹالوں کو فلٹر کر دیا وہ کیمل مارشل آرٹ چاہتا تھا جہاں تک باتوں کی بات ہے تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اب ہوا تھا اس نے اپنے مارشل آرٹ افتار کو موقع پر ہی بھسم کر دیا تھا اور ہتھے لی کے طریقے کے بارے میں اس کی سمجھ آسمان چھو گئی تھی یدی وہ کم سمیہ میں گتی بڑھانا چاہتا تھا تو اپ دیوتا ستر کی پنجا تقنیق کا پرسار ہو گیا تو یہ نشجت روپ سے انگینت لوگوں کو اس کے لئے لڑنے کا کارن بنے گا یہ انگینت دنیا کو لاشوں سے اٹے پڑے ہونے کا کارن بھی بنا سکتا ہے لیکن اب اسے سڑک کنارے سبجی کی طرف جی ججمنٹ یہ ادھورا تھا اس کی قیمت دسیوں ہزار یا سیکڑوں ہزاروں میں بھی ہو سکتی تھی اس کے اندر آنے سے پہلے اسے پوری بلڈ جیل میں کیمت کی بھی کچھ سمجھ تھی حالانکہ دیوتا ستر کی مارشل آرٹ کو یہاں باہری دنیا کی طرح ہمولی نہیں ادھورے میں ادھورا کہا جا سکتا ہے کوئی آش چر نہیں کی اس میں کسی کی دلچسپی نہیں تھی کیا یہ گھوٹالا نہیں تھا یہ پہلے سے ہی ادھورا تھا یہاں تک یہ دو ادھوری چالے واسطف میں ابھی بھی ادھوری تھی گھوٹالوں کے بیچ یہ محض ایک گھوٹالا تھا حالانکہ یہ شیوین نے اس کی بلکل بھی پرواہ نہیں کی رہا سمئی جگہ سے ادھوری مارشل آرٹ کا بھی پوری طرح سے پتا لگایا جا سکتا تھا اس میں درنے کی 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 بات تھی اگر یہ پوری پنجا تکنیق ہوتی تو یہ کہنے میں پرابت کیا گیا تھا لیکن یہ ادھورا تھا وہ کیول دو چالے ہی نہیں چلا سکا اس کے لیے یہ کیول ایک سنگرہ تھا یہ بیس راشی سے یہ بھی ڈر تھا کہ ایک شیوین حساب چھکتا کرنے کے لئے واپس آ جائے گا چنتہ مت کرو میں تمہیں پریشان کرنے کے لئے واپس نہیں آؤں گا جب تک یہ دو مارشل آرٹ نکلی نہ ہو یہ زیوین نے کہا چنتہ مت کرو یہ نکلی نہیں ہے یہ نکلی نہیں ہے ستھتی کو دیکھ کر اس آدمی نے جلدی سے کہا وہ اچھے موڈ میں تھا اتنے سالوں تک یہاں لٹکے رہنے کے بعد آخر کسی نے اسے خریدی لیا ہجار ورکتر انجت یہ بھی کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی لین دین کے بعد یہ زیوین کو یہ نرنی کا پویتر پنجاب ملا اس نے سودیباجی کرنے کی بھی جہمت نہیں اٹھائے دوسروں کے لیے یا دی ویر رکتپات پرابط کرنا چاہتے تھے تو انہیں ویبین مادیموں سے گجرنا پڑتا تھا لیکن فریڈم کلو اور سول کرشنگ بلڈ کلو ان میں سے فریڈم کلو پربھاوی حملے کا کشیتر تھا ایک بار پنجا کھل جانے کے بعد پوری دنیا پوری طرح سے اپنا رنگ بدل لے گی اور انتہیم روپ سے دہ جائے جائے نہیں کرنے کے لیے کیول فریڈم کلو اور سول کرشنگ بلڈ کلو کو بہت نقصان ہوا ان میں سے سوط تنتر پنجا سب سے ادھک اتش 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 جتنی ادھک تھی دس سول کرشنگ بلڈ کلو کی ہانی در بھی تیس پر تش تھی کوئی آش چر ان کے لیے ایشور ستر کی مارشل آرٹ کو سمجھنا پہلے سے بہت کٹھن تھا کیا اتش ستر کی مارشل آرٹ کی کوئی امید تھی حالانکہ یہ شیمین کے لیے یہ کوئی سمسیا نہیں تھی رہاسم یا جگہ کے ساتھ یہ مارشل آرٹ کو پورا کرنے کے لیے بڑی مطلب نہیں تھا اس نے جج منت ہولی کلو کو ہٹا دیا یہ کھیتی کا ستھان نہیں تھا وہ کے دوسری اور وحیشی علاقے کی اور پیچھے کئی لوگ چل رہے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اس کی ادار تانے بہت سے لوگوں کو اس ایک موٹی بھیل کے روپ میں مانا تھا وہ مدد نہیں کر سکتا تھا لیکن اپنے دل میں ویانگ کر رہا تھا باہلی دنیا میں یہ لوگ تک پہنچنے سے بہت دور تھا سوا بھا 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 روپ سے ان کا ان لیک ایک ہی سانس میں نہیں کیا جا سکتا تھا حالانکہ بھلے ہی ان کی کھیتی چرم پر نہیں تھی پھر بھی ان کا لاب اٹھانے کے لئے کچھ نے انہیں پرتیقشا کرنے میں کوئی آپ تی نہیں کی ایک مہینے کے نواز کے لئے پریاب رکھ دان کرنے کے بعد انہوں نے چھوٹے سے آنگن میں پرویش کیا اور بند کمرے میں پرشکشن شروع کیا اس کے شریع پر لگے رکھ کے پتھر لگ بھر 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 جن جن کو اس نے پراب کیا اور جن نے اس نے بعد میں آدان پردان کیا سہت یہ زیوین کے ہاتھوں میں اپکل پچیس دیویس رو تھے جو نشت رو سے سامانے سادھنا کے لیے پریاب سے ادھک تھے انہوں نے ترند بند درواجے کے پرشکشن میں جانا شروع کیا اور باہر نکل رہی تھی شون میں پانچ وشال رکھ چھایا ایک ایچ گئی اور آکاش بھی پانچ وشال ٹکڑوں میں فٹ گیا وہ سول کرشنگ بلڈ پلو کی پنجہ تکنیق کا آوشکار کر رہا تھا یہ سول کرشنگ بلڈ پنجہ ایک ایش ورستر کی تکنیق ہونے مون روپ سے پنجہ تکنیق کی ان کی سمجھ ابھی بھی آدھی ادھوری اوستح میں تھی کیونکہ انہوں نے اس پہلو میں بہت ادھے کا دھیم نہیں کیا تھا حالانکہ ان کے ورطمان دائرے کے ساتھ یہ مارشل آج ساد رشید دوارہ سمجھنے سے زیادہ کچھ نہیں تھے ان کی میں انترکش میں ارجا پرواہ ہی اور پنجہ تکنیق کی ان کی سمجھ تیجی سے پرگتی کی ستھی میں تھی ججمنٹ ہولی کلو کی دو چالوں کی مرمت کو پورا کرنے میں اسے پورا ایک مہینہ لگا اس پرکریا کے دوران اس نے دو دو دیو سروتوں کا اگر کی اور اس کے بعد ہی اس نے مشکل سے ججمنٹ ہولی کلو کی مرمت پوری کی حالان کی جب انہوں نے ججمنٹ ہولی کلو کی مرمت پوری کی تو کلو تکنیق کی ان کی سمجھ بھی ایک نئے دائرے میں پرویش کرنے لگی حالان کی شکتی بہت مہان تھی اور پری ورطن انتہین تھے یہ زیوین کی طرح حالان کی وہ ورطمان میں کبھل پنرجن مرثی کے چھے راستوں کے مان اور ڈاؤ فسٹ کو جانتا تھا پھر بھی وہ بہت شکتی شالی تھا جب اس نے ہیومن ڈاؤ فسٹ کی شکتی کو چرم پر پہنچ دیا حالان کی یدی وہ ججمنٹ ہولی کلاو میں مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا تو اس کے لئے ورطمان پری آپ نہیں تھا بینہ کسی ہچکی چاہت کے انہوں نے سیدھے اپنے آپ کو سادھنا میں جھونگ دیا اس سمیں ان کے آنگن کے باہر نہیں ہے اس لئے ہم اس طرح سے دیری نہیں کر سکتے آپ لوگ باری باری سے کچھ سمیں کے لئے اس کی نگرانی کریں ایک بار اس کی خبر آج جائے ترنت ریپورٹ کریں حالان کی یہ ایک بات کی پشتی بھی کر سکتا ہے جو یہ ہے کہ اس کے پاس لئے blood stone بلکل نہیں ہے اگر ہم اسے چھین سکتے ہیں تو ہم رات و رات امیر بھی بن سکتے ہیں ان لوگوں میں ایک کھیتی کے سب سے مہت و سمی میں پرویش کر چکا تھا اس نے پہلے ہی ججمنٹ ہولی پنجا کو ایک مہت و بندو تک وکس کر لیا تھا وہ کول اپنی سترکتہ واپس لے سکتا تھا اور خود کو پورے دل سے سمرپت کر سکتا تھا اس ترحے تین مہینے اور بیٹ گئے اچانک یہ زیوین جو پالتی مار کر بیٹھے تھے نے آخر کار اچانک اپنی آنکھیں کھولی ایک بھینکر سوکشم ہوا سیدھے اس کے شریر کے چاروں اور بہ گئی اس نے ایک وشال سوکشم پون کا گٹھن کیا آتما کچل رک پنجا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اچانک پنجا مار دیا اس کے آس پاس کی تین میٹر کی جگر دھے گئی لیکن وشال کا کوئی نشان نہیں تھا یہ بودھ گمیا تھا کہ اس نے ان شکتیوں کو چرم سیما تک سادھنا کیا تھا میں نے آخر ججمنٹ ہولی پنجا میں مہارت حاصل کر لی یہ زیوے نے کہا اس کا ہاتھ چمک رہا تھا یہ اس بات کا پرمان تھا کہ ان کی ہاتھ کی تقنیق کی چرم سیما تک کھیتی کی گئی تھی اس نے اس پہچان کے ساتھ رکھت کاراگار میں چلتے سمیں ایک یا دوس پشت سنکیت ہونے چاہیے یہنیائی پویتر پنجا برا نہیں تھا بھوش میں وہ دوسروں کے سامنے اپنی پنجا تقنیق کا پردرشن کرے گا وہ تھوڑا مسکر آیا انت میں پنجا تقنیق کو پورا کیا گیا ان کے پاس مارشل آرٹ میں سفلتا کی ایک نئی دشا تھی بس اتنا ہی تھا کہ اس پاس دیویس روت کے 20 ٹکڑے بچے تھے اس نے دیویس روت کے کل 5 ٹکڑے کھا لیے لیکن سامانی طور پر 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 ابھی بھی اچھا تھا حالان کی اس کی تلنا شکھر سے نہیں کی جا سکتی تھی لیکن اپنی پہچان چھپانے کے وکل کے روپ میں یہ پر اس کے وپریت وہ دیرے دیرے باہر چلا گیا اور اس عبدی کے دوران اس کے دوارہ دیئے گئے کہ رائی کا بھگتان کیا یہ پشتی کرنے کے بعد کی شکاری نے اس پر دھیان دیا تھا وہ سیدھے کے لئے سے ان کے چہرے پر سنتوش بھری مسکان آ گئی وہ بڑا سہیوگ کیوں کرنا چاہیے یہ زیوے نے دھیرے سے کہا لیکن وہ بلکل بھی نہیں گھبرایا یدی آپ سہیوگ نہیں کرتے ہیں تو میرے پاس آپ کو یاد نا دینے کے ہزار طریقے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اپنی پسند پر پچتا ہوگا اس دشت بڑے نے تھنڈ پن سے کہا کیا تم مورکوں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھ پر سارے کھون کے پتھر کیسے ہو گئے